بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے روحی ریپورٹر ہمارے ہیرو جنید انور بہت ایسے بات آج ہمارے شو میں آئیں رمضان ترانس مشن میں بلائی نہیں تو عید کے بعد رمضان ترانس مشن میں اترے بزی ہوگئے ہمیں اپنا آپ بھی بول گیا ایسے ہی ہے کافی ایک آپ کے لئے ہارڈ ورکن جاب تھی ایسے ہمارے ساتھ ایک اور گیس بھی موجود ہیں بہت ہی زبردست پرسنالٹی ماشاءاللہ سے حاج ایرفان خان ڈہا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سابق صبح ہی وزید ٹرانسپورٹ پنجاب پی ایم ایل ایم سے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو تینکیو جی آپ کی میربانی کے آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا تینکیو سر آپ کا بھی اچھا جی اس کے ساتھ ہی جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے جنید کے ساتھ آج کی مجھے تاپ سٹوریز کا ہوتا ہے تو آج ہم ان سے ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ہمارے ساتھ حاج ایرفان صاحب بھی ہیں ان سے بھی ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اچھا سب سے پہلے تو جنید آپ سے جانیں گے کہ جساں ہاں حمزہ شہباز کی جو ہے وہ گرفتاری آئی سامنے اس کے حوالے سے جانیں گے کہ جنوبی پنجاب میں لہور میں ہم دیکھی رہے تھے کہ احتجاج بھی ہو رہے تھے بہت ساری چیز جانیں گے اور ہم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے جانیں گے ان کے بارے میں یہاں پہ کتنا احتجاج ہوا یا اس بارے میں کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے پہلے جی بلکل ہمزہ شہباز شہباز کی جو گرفتاری جو عمل میں آئی ہے لاہور میں جی کمی طور پر جیسے آپ نے کہا ہے لاہور ان کا ایک حلقہ انتخاب بھی ہے ان کی سیاست کا مرکز بھی لاہور کے اندر ہے وہاں تو احتجاج نظر آئے جبکہ جنوبی پنجاب جو ہے وہاں میں بلکل بھی جو ہے نون لیگ وہ خاموش نظر آئی ہے فان ڈہا صاحب بھی ایک سینئر رہنمہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ بھی زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ایسا کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باہر نہیں نکلی جبکہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے کار قرآن جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ آسل زرداری کی جو گرفتاری پر باہر آئے ہیں ملتان شہر کے اندر اگر بات کی جائے کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کے صاحب کا عدوار کے اندر جو ملتان کی تمام نشستیں بھی ان کے پاس صوبائی ان کے پاس تھی قومی سمبلی کی نشستوں میں کچھا ان کے پاس ایک حصہ تھا جو بھی پنجاب بھر کی کار مگر ملتان کے اندر تمام صاحب کا ایم پی ایز اور ایم ایز اب بھی ملتان شہر سے ان کے دو ملتان زلے سے دو ایم پی اے ہیں کسی قسم کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا جبکہ خواتین کی جانب سے جو نون لیگ کی جو خواتین تھی دس سے بارہ خواتین تھی انہوں نے ایک احتجاج کیا مگر چکے وہ ایک چھوٹا احتجاج تھا تو اس پیمانے پر احتجاج نہیں تو اس کو بھی کور اس حد تک اس کو کوریج نہیں ملی تو یہ ایک نون لیگ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ جب بھی وہ اقتدار سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے اگر بات دیجے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ اسoute تو دو گروپس ہیں ایک جو نواز شریف لورز گروپ ہے اور ایک شہباز شریف لورز گروپ ہے اب جہاں جاں نواز شریف لورز گروپ ہے وہ نواز شریف کی رہائی کے لیے اور ان کے لیے تو احتجاج کے لیے نکلتے ہیں جبکہ شہباز شریف یا حمزہ شعباز کے لیے وہ نہیں نکلے اس سوال سے زلہی صدر جو ملتان کے ہیں بلال بٹ جب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری ہوئی ہے اس روح سے ان کا موبائل فون بند ہے وہ نورڈ ریسپانڈنگ پہ ان کا نمبر چل رہا ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ انہوں نے اپنا کس طرح کا احتجاج کا پلان بنایا دوسرے جو شاہینہ شفیق ہے جو ان کی صاف کا امین ہے ان کی جانب سے پہلے روح احتجاج کیا گیا وہ بھی دس خواتین کے مشتمل چو کس طرح پر احتجاج کیا گیا جس کی سکیورٹی کے لیے جو پولیس کی اعتداد تھی وہ زیادہ نظر آ رہی تھی پولیس اہلکار زیادہ تھے جبکہ وہ مظاہرین کم تھے تو یہ صورتحال تھی نون لیگ کے لیے بلکل میں اچاری تھی سر ہمارے صاحب حاجر فان صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بھی جانیں گے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال میں بیسے مجھے صحیح تو نہیں معلوم کہ وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ادایت کوئی نہیں آئی تھی اس لیے ایک یہ بھی بجائے دوسری یہ بجائے کہ میاں حمزہ صاحب نے فکر اپنی بیلی بھی ڈراؤ کر لی تھی صحیح اور انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ ثبوت تو دے میرا یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ ثبوت دیں میں سیاست سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا انہوں نے کورٹ میں کچھ بھی نہ دیا تو یہ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کوئی یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ کسی کو کوئی جرم میں پکڑے یہاں تو صرف انتقامی کاروائی ہیں ہیں جس طرح اس حکومت کو بنایا گیا آپ کو سب کو معلوم ہے پورے ملک کو معلوم ہے اور جو اس بقصد کے لیے بنایا گیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے میاں صاحب پہٹایا کیوں تھا وہ جو ایک آمے پر اٹایا اور وہ بھی کوئی جرم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو ساشیں ہو رہی ہیں یا اس ملک میں جس طرح جو پلان بنے ہیں یہ صرف یہاں تک مدود نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کر رہے ہیں یہ تو پیچھے بیٹھا ہے انڈیا بھی ہے امریکہ بھی ہے اور بھی کچھ ایسے ملک ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کچھ اس میں بات کرنے اس میں سب سے اہم بات تھی جتنا یہ کچھ ہوا ہے مینیشو تاسیت ہے اس میں یہ ملک جو تھے اب وہ وقت تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں چھپی رہتی ہیں وہ اوپن سی پیک کی محالفت کر رہے تھے اور میاں صاحب چاہتے تھے کہ ہم اس ملک میں جتنا جلدی ہو جتنی ترقی ہو وہ کرائیں اور انہوں نے کرائی الحمدللہ حالکہ پہلا سال جو ڈیڑھ تھا انہوں نے زائع کرایا یہ پی ٹی آئی والوں نے درنے دے کر اور چائنہ کے پریزیڈنٹ کو بھی آنا تھا انہوں نے ڈیلے کرا دیا اگر اس وقت سے کام شروع ہوتے تو جب آپ پورا ٹینور میاں صاحب کا مل جاتا تو اس ملک کی حالتی اور طرح ہوتی میرے خیال ہے کہ یورپین ملک یا ان سے بھی اور نہیں تو نزدیک تو ضرور پاؤٹ جاتے لیکن خصوص سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس جو بھی کام کرتا ہے اس ملک پر ملک کی عوام کے لیے خوشحالی کے لیے تو اس کے ساتھ یہی اشار کرتے ہیں جس رمیہ صاحب نائنٹی ون میں دیکھ لیں کہ جب موٹر وی لاہور سے ایک تشاور والی شروع کی تو لوگ پوچھتے تھے کہ بوٹر وی ہے کیا چیز مطلب ہے اتنی اویرنیس بھی نہیں تھی انہوں نے بہت چیز دی جو یورپ یا جرمیری جنہوں نے آج سے میرے خیال ہے ستر ایسی سال یا سو سال پہلے بنا لی تھی ہم آج 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 کی لوگی چیز کو خیر اپریشیٹ تو کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ روڈز کا کام کیا یہ بہت اچھا کام تھا اور آج بھی جتنے بھی اگر جو مخالفین بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو سراتے ہیں آپ کیا کہیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ سراتت کا ہے لیکن جو وہ طاقے ہیں جو اس کو سپورٹ کرے وہ سپورٹ کرنے کی بجائے جو جس وقت آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دوہزار تیرہ میں جب حکومت ہم نے لی تھی اس وقت اس ملک کا حال کیا تھا ذرا وہ مجھے آپ اچھی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہمارے اپننٹ ہے ان کو تو نظر نہیں آتا یہاں دہشت گردی یہاں تک تھی کہ کوئی گھروں میں بھی محفوظ دیتے اور پھر اندھیریں اس طرح ہیں کہ آج ہم آپ یہ جو اس ایمن سٹوڈیو میں بھی جو بیٹھے ہیں جس طرح لائٹ ہے تو یہ لائٹیں کدھر تھی یہ تو پوری ملک میں لوگ اتنے پریشان تھے کربار بند ہو گئے تھے اور ویسے بھی انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ قدم کی ہے دہشت گردی ختم کرائی آپ کا بجلی کے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ میاں شباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب نے کہ اس اتنے کم عرصے میں آپ کو بجلی سے لوڈ شیڈنگ سے ختم کروائی پھر سی پیک بھی شروع کرا دیا سی پیک دیکھیں ہیں میں پہلے ہوتا تھا کہ چاہ سے لاہور اسلام آباد بنا اس کے بعد کچھ پروجیکٹ میاں صاحب نے بعد میں بھی شروع کر دیا تھے فیصل آباد والا اور تو یہ اب جو مکمل پچھلے سال ہوئے تھے جب شاید حکان عباسی صاحب پرائم نیسٹر بنے تھے انہوں نے اس کا فتح کیا جو یہ خانوال سے لاہور والا موٹر وی ہے اور فیصل آباد والا تو آج وہ انہوں نے ایک سال بھی لے کیا افتتا کے بعد کہ صرف اس لی ہے کہ الیکشن تھا اور وہ لوگوں کو یہ چہر سال بعد بھول جائے لیکن لوگ تو آج بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو اپریشیٹ پبلک تو بیچاری کرتی ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے پاس تو یہی چیز ہے نا پبلک کے پاس کہ ووٹ کی طاقت ہے کہ میں نے ذا ہی بات ہے ووٹ کی ایک طاقت ہے جی ووٹ دیتے ہیں ہم یہ ساتھ کے ساتھ ہیں باقی کوئی ہمارے اس میں نہ کوئی گروپ ہے کہ یہ یہ میاں نواز شریف گروپ ہے یہ سب بھی ان کے پرپاگڑنے ہیں ہمارے کوئی لیڈر ہیں اور پورے اس کے بھی ڈھون کے یا پاکستان کے جو ہمدرد ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو اب یہ چیزیں مکمل ہو جاتی تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ آج ملک کی عالت کیا ہوتی ملک کیتنی خوشحال ہوتی ہے اچھا جی ہم جنیس سے بھی مزید جانے یہ ناظرین کیونکہ آج کل موسم جو ہے وہ بڑا گرم ترین ہے شدید گرمی بھی پڑھ رہی ہے ساست مٹی بھی ہے برالود موسم ہے تو ہم کیوں نہ موسم کا حال جان لیتے ہیں سویرہ ہماری سا موجود ہے جی سویرہ ہمیں بتائی گے کہ آج ملتان کا موسم جو کے سر رہی گا بارش کی کوئی امکان ہے یا نہیں جی بلکل آسمہ اگر ملتان شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی گرمی کا راج ہے ملتان میں اور دھوب بھی کافی زیادہ تیز ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے گزشتہ دو دن سے گرمی جو ہے اس کا زور کچھ حد تک کم ہوا تھا کیونکہ ہوایں بھی چل رہی تھیں لیکن ساتھ ساتھ مٹی بھی تھی اور گرد آلود ہوایں چل رہی تھیں اور سورج کی تپش بھی کم تھی جس کی وجہ سے گرمی کو جو ہے وہ کچھ حد تک تھوڑا سا بریک لگ گیا تھا لیکن آج پھر وہی صورتحال ہے گرمی اپنے اروج پر ہے اور اس وقت بھی سورج جو ہے اس کا پارہ ہائی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور دوپہر کے اوقات میں اس سے بھی اوپر تک درجہ حرارت ہے وہ جا سکتا ہے کیونکہ گزشتہ دنوں میں جب گرمی کافی زیادہ پڑ رہی تھی تو پارہ اٹالیس سے انچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تیر تالیس فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت ابھی جو ہے صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس بجے ہیں اور ابھی ہی دھوپ اتنی زیادہ تیز ہے کہ بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے جو لوگ بھی باہر اپنے کام کے سلسلے میں نکلے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے اس دھوپ کی وجہ سے کیونکہ یہ دھوپ نہ صرف رنگت کو جلاتی ہے بلکہ ہمارے جو جسم ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ہماری صحت پر بھی یہ گرمی اثر انداز ہوتی ہے تو مقلب ہسپتالوں میں اگر دیکھا جائے تو اس گرمی کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کافی زیادہ ہو رہا ہے اور مریض جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے گرمی کی وجہ سے تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جس حد تک ہو سکے آپ اس گرمی سے بچیں اور خاص طور پر دن کے اوقات میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو چھتری کا استعمال کریں اگر چھتری نہیں لے سکتے تو آپ اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھام کر رکھیں کسی نرم کپڑے سے اور اپنے ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھیں اور جو غیر ضروری باہر سٹالز پر مشروبات فروغ کیے جارہے ہیں وہ بلکل بھی استعمال نہ کریں اور گرمی کے موسم میں جو باہر کا شربت ہے وہ پیئیں اور گنے کا رس بھی کافی زیادہ پیا جاتا ہے اور املی آلو بخارے کا شربت ہے آپ یہ تمام مشروبات گھروں میں بنائیں استعمال کریں لیمو کی سکنجبین بنائیں لیمو آج کل کافی زیادہ مہنگے ہیں اگر یہ نہیں استعمال کر سکتے تو آپ تربوس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے اور اس گرمی کی وجہ سے اور پسینے کی وجہ سے جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ بھی پوری ہو جائے گی پانی کی کمی اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں ہر گھنٹے میں دو تین گلاس کم از کم پانی کے ضرور پیئے تاکہ آپ اس گرمی سے بچ سکیں کیونکہ ابھی جون ہے جون کا درمیان ہے آگے جولائی سے لے کے تقریباً ستمبر تک تو ملتان شہر میں کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے اور یہ تمام مہینے گرمی کے ہیں جتنا ہو سکے اس گرمی سے بچیں آپ بہت شکریہ سہیرا آپ کا آج ویسے سہیرا نے کافی ساری چیزیں بتا دی ہے نا اور ویسے آپ کو تو جنیت جب آپ باہر رپورٹنگ کرتے ہوں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہوگا اور یہ گرمی ہے اور آپ بھی اپنے ساتھ پانی کی باٹن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں بلکل مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار باہر جانا ہوتا پھر رپورٹنگ ایک فیلڈ ایسی ہے اگر ایک امرجنسی کی ایک صورتحال رہتی ہے سارا دن اور سہیرا نے خاص طور پر جو باقی چیزیں بتائیں گے تو خاص طور پر رپورٹنگ کے دورا تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو لیمو پانی بنا کر رکھا جائے یا وہ فانسے کا شربت تیار کروائے جاتے گی جنہیں دوسری پہی میں رکھا میں سوچی جا رہے تھے سہیرا نے کافی مشکل چیزیں بتا دیں گے نہیں نہیں واقعی جو ہمارے ویورز ہیں سپیشلی آپ کو بھی اپنی صحیح رکھنا چاہیے گرمی کافی اچھی خاصی پڑھ رہی ہے اچھا جس طرح ہم حج صاحب نے بھی ہی اس پر بات کی ہے آپ کے کہنا چاہیں گے بلکل جو ارسان دہا صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لگ نون کے جو سابقہ پانچ سال تھے جو اس کے اندر ملتان کے اندر میٹرو بھی آئی پھر میٹرو اس کے ساتھ سا جو ہے وہ موٹر وی بھی نون لیگ کا ہے بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ بھی نون لیگ نے کم کی اور کسی حد تک جو ہے سی پیک کے اوپر بھی کام شروع ہوا مگر بات جو ہم کر رہے تھے کہ کار کنان دیشت گردی بلکل کراچی کے اندر جو ایک وہ ہوا اور باقی دیشت گردی میں بھی کافی کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم جو بات کر رہے تھے بسیکلی کہ ایک جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک عام نیچری سطح تک جو اختیارات دیے جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آج ان کے ساتھ جو ہے قوس کا مردہ سابہ سے اختلاف بھی کریں گے کہ جنوبی پنجاب اور خاص طور پر ملتان کے جو ہے لوگ نہیں نکلے انہوں نے کہا کہ احتجاج کی جو ہے وہ کال انہیں نہیں دی گئی وہ پیپس فارٹی کے کارکنوں کو بھی نہیں دی گئی ان کے کارکنان پھر بھی باہر نکلے ہیں وجہ یہ تھی نون لیگ نے بلدیاتی انتخابات کروائے اس میں جو میر ملتان جو میر جس کو اختیار دی اور زیلہ کانسر کا جو چیرمنٹ ہے اس کے ایک ایسے چوک اختیارات بھی نہیں جو اس کے پاس یہ تاکہ طاقت کا جو منبع ہوتا ہے وہ صرف ہمیشہ میاں برادران اپنے تک رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے ان کے پر جب بھی آیا تو کارکنان جو بکھر جاتے ہیں اور کارکنان یہ کہتے ہیں جب اقتدار میں یہ تھے اس وقت انہوں نے اختیارات نچری سطح تک دیئے نہیں اب جب مصیبت میں تو خود مصیبت بھی خود بکتے ہیں دہا صاحب جیسے جو کارکنان جو ان کے قائدین ہیں یہ جو ہے یہ ایک لائل ہے اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہر صورت میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے یہ جب اقتدار میں ہوتی ہے پارٹی ان جیسے جو رہنما ہوتے ہیں اس وقت پوزیشن بھی کارٹ رہے ہوتے ہیں اور اب اس وقت بھی اپوزیشن کارٹ رہے تھے یہ اب بھی اپوزیشن کارٹ رہے ہیں دہا صاحب کے بیٹے اس وقت بھی ایم این اے ہے ان سے پوچھیں نائن کو سب کا دور میں کوئی خاص طور پر فنڈز ملے ہوں گے اور اب تو ویسے اپوزیشن چل رہی ہے اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے دوسری بات کیا میاں برادران اپنے ایم پی اے ایم این اے کو کتنی حد تک ملتے تھے اپنے وزراء کو کتنا ٹائم دیتے تھے اپنے ورکلز کے ساتھ کتنا ملتے تھے یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں برادران نے ملک کے لیے بہت کام کیا گیا پر یہ سارے کام ایک بادشاہت میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتے تھے مگر چونکہ پاکستان کا ایک جمہوری سسٹم ہے تو اختیارات اس کی منتقلی نچلی سطح تک وہ ضروری ہوتی ہے یہ جو جنہیں صاحب بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ مطلب ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ تھا میں میاں صاحب کے ساتھ ایٹی تھری میں ان سے میرا تعلق ہے اس وقت پر میمبر جلہ کونسل تھا اس وقت میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب انہیں سپنسٹر تھے تو اس وقت سے میرا تعلق ہے اور آج تک وہ تعلق ہے اور یہ کوئی کہے نا کہ آپ کے حلقے میں کام نہیں ہوئے آپ کے ڈیویلمنٹ خانوال آپ کے ساتھ ہی ہے نا ملتان کا حصہ تھا پہلے دسٹرک پیکھتے پھر خانوال علیہ دا بنا آپ چل کر دیکھیں کہ خانوال میں کیا کچھ نہیں ہے میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں کہ جب میں ایٹی ایٹ میں ایم پی اے بنا تو میں نے اپنے ایڈوکیشن کا میں صرف بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے حلقے میں ایک ریکارڈ رکھا ہوا تھا کہ کہاں کارڈسر سکول چاہیے ہائی سکول چاہیے پریمری چاہیے یا اس طرح کے تو نائنٹی سیون میں جب میں دوبارہ چوتھی دفعہ بنا تو اس وقت میں نے ہمیں یہ سکیمیں آئیں نا تو پریمری سکول کہ میں نے پوچھا کہ اپنے حلقے میں پتا کیا کہ کہاں پر ضرورت ہے تو میں یہ کوئی ایسی واپس نہیں ہے جو میں آپ کو بڑھا چڑھا کر جا تو مجھے نہیں یاد کہ مجھے کسی نے آو کر کہا ہو کہ جی ہماری جگہ پر پریمری سکول نہیں ہے مثلا طورے حلقے میں میں نے بلکہ ایک تو تنہیں گاؤں گاؤں سے علاوہ جہاں آبادی تھوڑی سی زیادہ ہو دس بارہ گاروں وہاں بھی پریمری سکول میں نے اس پر مزید ہم بات کریں گے ناظرین نے بھی ہمیں یہاں پہ لینی اپریش ہمارے ساتھ پہلی جا ناظرین اور گفتگو کا سلسلہ بہین سے جوڑتے ہیں جی جی سر جی ڈیویلویلویمٹ کو بہین آپ کو بطا رہا ہوں نا جی کہ فرق یہ ہے کہ باز دبا یہ اتراز ہوتا ہے نا کہ جی لاہور میں میٹرو آگئی اورنج اورنج بیسے بھی لاہور پاکستان کا حصہ ہے اور آپ کا سوبے کا کپٹل ہے اور بیسے بھی انٹرنیشنل سیٹی بنا ہوا ہے تو اگر اس کو زیادہ اچھا کرتے ہیں تو ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے علاوہ جو یہ پرابگنڈا کرتے ہیں کہ جی باقی جنوبی پنجاب یہوں اس کو انہور کی ہے تو لاہور تو ہر ایک میں جانے ہیں آپ نے جانے ہیں میں نے جانے ہیں پیشاور والوں نے کراچی والوں نے جہاد سے بھی لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے لاہور تو اچھا ہے بڑا کل صورت بن گئے ہیں لیکن خانے وال تو نہیں آتے خانے وال آ کر دیکھیں آپ میرے ساتھ چلیں خانے وال میں آپ کو دیکھاتا ہوں مقصد ہے مقصد ہے وہاں خانے وال چھوٹا سا شہر ہے وہاں دیکھیں انڈر پاسز ہے روڈز ہے پلائی اوور بنی ہوئی ہیں وہاں بلکہ اب تو اتنی وہاں روڈز اور پلائی اوور اس کے ساتھ بھی بن گئی ہیں کہ وہ لگتا نہیں کہ خانے وال یہ وہ خانے وال ہیں عبدالعکیم ہے جو میرے بیٹے کی کونسیٹونسی ہے وہاں دیکھیں جا کر مقصد ہے ڈیویلپمنٹ میں کوئی کبھی نہیں ہے پھر اس کا ہسپیٹل جا کر دیکھتے ہیں ڈی ایچ کیو کا آپ کیونکہ آپ لوگ یہاں زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ڈی ایچ کیو جا کر دیکھیں اب تو خیر پھر پھر رکھا لے اس کی وہی عالت ہوگی جب ہم نے ہماری حکومت ہیتام ہوئی کی تو اس کا یہ اتنا اس کو اچھا بنا دیا تھا ڈی ایچ کیو کا اور وہاں سہولتے اتنی دیر کی تھی کہ سیٹی سکین جو ہے وہ فری تھا مطلب ہے آپ یہ اندازہ کریں لوگوں کے لئے اور بغیر تفریق کے کہ نہیں بڑوں کو وہاں فری ہو یا سب کو وہ فری تھا اسی طرح ڈیلیسز کے وہاں وہ تھے مشینیں لگائی ہوئیں وہ بھی بڑا نومینل سا چارٹ کرتے تھے تو اس کا بلکہ غریب کے لئے تو فری تھا تو یہ چیزیں جو ہیں پبلک کے لئے غریب کے لئے یہ سہولت پنی ہے وہ آسپٹل اتنا اچھا بن گیا تھا جو یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پشاور کو یہ کیا اس ہمارے ڈی ایچ کیو کو آپ اس کے مقابلے میں پشاور میں ہمیں کوئی ایک آسپٹل دکھا دیں اس ٹینڈرڈ کا اتنی ترقیو اتنی اس پانچ سال میں کہ میں عرصے سے آ رہا ہوں میں بھی بنتا رہا ہوں لیکن اس طرح ویسے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مجھے اللہ نے ایم پی اے بنایا چار دفعہ بیٹے کو ایم اے نے بنایا یہ اللہ کا شکر ہے لیکن نیت ہوتی ہے کہ کام کرنے کی اگر آپ اپنا حیث رکھیں اپنی خواہشات بیچ میں ڈال دیں تو میرا فیال ہے پھر کام نہیں ہو سکتے لوگوں کے پھر تو جائیں گے آپ جیسے جنید صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ ٹھیک ہے اگر ہمارے میرا تو ایمان ہے کہ اگر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے چاہے ملسٹریو جو کچھ جو چیز اللہ نے دینا ہے تو اس پر ہم مطلب ہے اپنے لیڈروں پر یا ان پر تو ہمیں خفہ ہی نہیں ہونا چاہیے سرحی اچھا جی اس کے ساتھ ہی جنید آپ سے جانیں گے ان سے مزید بھی ان کے ساتھ گف شف رہے گی پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا ان کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کی اتنی بڑی گفتاری سامنے آئی لوگوں نے ان کا بھی دیکھنے میں آئے کہ بہت احتجاج کیے گیا اس بات پر جنوبی پنجاب میں کیا صورتحال کی جو پیپلز پارٹی کی جانے پسجہ نون لی کی نسبت جو ہے ایک بڑے احتجاج سامنے علاقے ان کی جو پاور ہے پنجاب کے اندر بڑی ان کی تنظیم سازی کا عمل بھی جاری ہے اور بڑا ان کے اندرونی بھی کشمکش ہے اور ناراض کارکن بھی بڑے ہیں اس کے باوجود ملتان شہر کے اندر بھی انہوں نے دو مختلی جگہوں پر مظاہرے کے اور ایک اچھی تعداد مظاہرے تیسا جنوبی پنجاب بھر میں ہوتے جانب سے جو ہے پندرہ جون کو جو ہے ایک اجلاس بلایا گیا ملتان کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے قیادت جو سلیم اور احمان میوہ ہے ان کے انسانی حکومت وینگ کے ثابت صدر ہے پیپس پارٹی کے ان کی قیادت کے اندر اور اس اجلاس کے اندر جو ہے ملتان سے زرداری ویہائی ایک تحریک ان کا کہنا ہے کہ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ملتان شہر سے جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے جنوبی پنجاب بھر کے اندر اس کو پھیلائیں گے حبوک اڑتالی کیمپ بھی ہوں گے احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے دھرنے بھی ہوں گے تو پیپس پارٹی جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ سرگرم نظر آتی ہے کسٹی جو صدر ہیں ان کی زیر صدارت بھی ایک نیجی ہوتل میں جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر بھی انہوں نے ایک پلان کیا کہ اگر یوسر وزا گلانی تک بات آتی ہے تو ملتان سے جو کارکن ہے وہ کس طرح جو اپنے احتجاج سامنے لائیں گے اور کس طرح جو گرفتاری ہیں جو اگر دینی پڑتی تو کس طرح وہ لائے عمل اپنا تیار کریں گے تو پیپس پارٹی سوالے سے جو ان کا جیالہ ناراض کافی سرگرم ہے اور وہ ایک ایکٹیو ہے اور اس کے ایک نیا جو شو والولا ہے اس کے باوجود کہ ناراض کارکن جو ہے ایک اچھا ان کے لئے ایک ایلمنٹ یہ ہے کہ ناراض کارکن جو ہے وہ بلا مشروع جو ہے وہ دوبارہ سے فال ہونے کے لئے تیار ہے سہی اچھا ساتھ ہی آپ سے یہ بھی جانیں گے جس طرح مولانا فضل الرحمن کا دورہ ملتان وہ کیسا رہا انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اس کے حوالے سے بتائی گیا مولانا فضل الرحمن کے بیٹے کا گھر ہے ملتان میں اصد محمود کا گھر ملتان میں تو مولانا جو اکثر ملتان ان کے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے ریسٹ کرتے ہیں ان کا کہنے کہ میں پورے ملک میں جو ہے اپنے تنظیمی اور اپنے جلسے وغیرہ کر کے یہاں پر ملتان میں میں ریسٹ کرنے آتا ہوں مگر اس بار جو ہے انہوں نے خاص طور پر ملتان آتے کیونکہ اسی روز جو ہے حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی تھی اور ایٹ روز قبل جو ہے اصف زرداری صاحب کی جو نیب گرفتاری تھی وہ بھی سامنے آ چکی تو انہوں نے ملتان میں جو ہے ایک پریس بریفنگ بھی جس کے در ان کا کہنا تھا کہ نیب نے جو ہے وہ اپوزیشن کا جو کام ہے وہ آسان کر دیا جلد ہم اے پی سی بلائیں گے اور اس کے در فیصلہ کریں گے کوئٹہ پشاور اور اس کے بعد اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے یہ انہوں نے ایک بڑی اس میں سے ایک اعلان کیا اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک بات اسے سوال کیا کہ حمزہ شہباز گرفتار نواز شریف گرفتار عاصف زرداری گرفتار کیا نیب نے آپ سے بھی کوئی رابطہ کی ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑا یہ کہا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہمیشہ گرفتاری کے لیے تیار رہتا ہے اور سیاست نام اسی چیز کا جو سیاستدان ہی نہیں ہے جو گرفتاری سے گھبراتا ہوتا ہے مولانا نے اپنی جو پارٹی کا اجلاس بھی بھولائے اور ساتھ ساتھ ایٹی سی بھی اس کے بعد کال کرنی ہے تو وہ مولانا جو ہے وہ ایک جو ہارڈ لائن اس حکومت کے لیے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ہم اس کا وہ جو ہے وہ دھرنا کوئی لانگ مارچ وہ ایک پلان کرنے کے لیے بیتاب ہے صحیح اچھا جی اس کے ساتھ ہی اب آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے لیے کچھ خاص بجٹ کا اعلان کیا گیا اس کے حوالے سے کیا گیا جب بلکہ اس پر دہا صاحب بھی تفسرہ یقینی طور پر کریں گے ہے کہ تحریک انصاف کی جانت سے جو اپنا پہلا بجٹ پیش کیا گیا ایک جب سے جنوبی پنجاب کا ایشو ہے اور سیول سیکٹری ایٹ کا بھی ایشو ہے تو ہم جب بھی وزیراعظم کی تقریر ہوتی ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی چیز ہوتی تو ہم اس پر جنوبی پنجاب تلاش کرتے ہیں اس بار بجٹ میں بھی ہم نے بڑا دوننے کی کوئی شاید سیول سیکٹری ایٹ کے لیے کوئی خاص انداد ہو یا خاص کوئی حوالے سے بات ہو تو اس پر کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئے بلا شبہ یہ ایک صوبائی چپٹر ہے کہ صوبائی بجٹ کے اندر شاید اس کا کچھ فنڈ اس کے لیے متعین کیے گئے مگر چونکہ کتنا بڑا تیار کیا جا رہا تھا ایک منصوبہ تھا اس کے لیے یقینی طور پر جو وفاقی بجٹ ہے اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے جو پنجاب سب سیکٹری ایٹ کے لیے ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں رکھا گیا باقی اس پر ڈان صاحب بتائیں گے کہ نون لیگ کے دور میں تو چلو نہ ہو سکا تو اس بار ایسا کیوں ہو نون لیگ کے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ اس وقت پر ایک کبیٹی بھی بنا دی تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے لیکن وہ سالسوں کی اس میں چڑ گیا تو یہ جو ڈیویلپنٹ یا یہاں جو ایک سب سیکٹری ایٹ بنانا ہے وہ میاں صاحب نے اس وقت یہ بلکہ آرڈر بھی دے دیئے تھے کہ یہاں پر ایک بنا دیتے ہیں سب سیکٹری ایٹ جہاں ایڈیشنل سیکٹری بیٹھ جائے تو وہ پھر پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو اب انہوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم نے جڑوی پنجاب صوبہ بنائیں گے ہم نے تو اب بھی سپورٹ کیا ہے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں بنائیں جس طرح ان کی ڈیماند ہے باہولپور والوں کا ان کو بھی بنا دیں ادھر بھی بنا دیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم پوری سپورٹ کریں گے اگر وہ بنانا چاہتے ہیں باہولپور میں پھر دو کیسے بن سکتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا ہے کہ اگر آپ باہولپور باہولپور ہے پرانا ایک صوبہ تو وہ ان کی جو ڈیماند ہے وہ بڑی صحیح ہے جب آپ نے چھوٹے چھوٹے صوبے بنانے ہیں تو پھر ان کو کیوں محروم رکھتے ہیں اس پر بات کریں گے ہم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی موسیقی اچھا یہ بڑی مزدار گفتگو چل رہی ہے نونوں سے اچھا صرف جس طرح ہم صوبے کے اوپر بات کر رہے تھے تو اب آپ بجت کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے اور پھر صوبے کے اوپر بات کریں گے اور ایک مورننگ شو جو ہے آج ہمارا مورننگ شو جو ہے وہ ساسس کی طرف چلا گیا ہے تھوڑا سر کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے آپ سے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے تھوڑی آپ کے پرسنل لائف بلکل تھوڑا سر کے بارے دا سب بڑا کیونتی وقت دے رہے ہیں آج ہمارے پاس تائم لے کے آئے ہیں تو تھوڑی ان کے ساتھ گفشب بھی ہونے چاہیے سارا کیاپی پرگرام ہو جائے گا آج ہمارے پر ہے اسی طرف بھی آنے چاہیے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گے آپ کسی ایسی کیریئر کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے اسیاست میں کیسے آنا ہوا شوق تھا آپ کا یا بائی چانس ٹھیک ہے اچانے جیسے انسان آگے میں ایسے بائی چانس بھی نہیں بانگی ساتھ ہے ہم ہماری فیملی پولیٹکس میں بزرگ بھی سارے وہ جو ہیں سیاست کی درست ہمارے فیملی جو ہے اس میں یا ذمہ دار ملتبہ ذمہ دار ہے ہمارا بزرگوں کا بھی یا ہم سیاست میں تھے بھی اور یا کچھ ملازمتوں میں تھے جو ہمارے بزرگ تھے اس میں زیادہ جو تھے وہ سرویس میں جو تھے وہ فوج میں تھے یہ ایوب خان کے ٹائم سے پہلے انگریز کے ٹائم جی تو یہ سلسلہ چار رہا تھا کیونکہ میں بھی ڈا خاندان سے ہوں تو اسی میں پیدا ہوا تو میں نے بھی پھر سیاست کو ہی چوز کیا تو اس طرف میں نے کوشش کی لیکن کوشش یہ ہے کہ جو چیز ہو اس کو امانداری سے اور بینت سے کرے بچپن سے یا لکھے اس وقت عمر بھی چھوٹی تھی ابھی الیکشن کی ایج بھی نہیں تھی لیکن بڑھوں کے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں ان کے ساتھ میں رہتا تھا تو جب میں اپود بنا تو میں نے صرف یہ پہلے میں ممبر ڈسٹر کانسل بنا ایٹی تھی میں جب یہاں ملتان زیلا تھا تو محطب یوسف رضا عبیلانی صاحب چیئرمین تھے تو ہم اونی کے گروپ کے تھے تو پھر میں دوسری دور بھی ایٹی سائیون میں بھی بنا ایٹی ایٹ میں پھر ایپ پی اے بنا پھر نائنٹی میں پھر نائنٹی تھی میں پھر نائنٹی سائیون میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ دیتا ہے لیکن آپ صرف کوشش کرتے ہیں ایک نیتی سے لوگوں کے کام کریں ان کے مسائل آل کریں جتنی زیادہ سے زیادہ ان کے بدد ہو سکتی ہے وہ کریں تو یہ آپ کا سفر کیسا رہا جو اتنا انٹرنس میں آپ نے ایم پی اے رہے اور آپ نے کام کیے لوگوں کے جی الحمدللہ بڑا مطلب ہے مجھے تو بہت اس پر میں مطمئن ہوں کیونکہ جس طرح میں الیکشن میں کانٹیسٹ کرتا رہا تو ہر دبا پہلی دبا جب جس پہ کونسل کے الیکشن لڑا تھا وہ بھی اس وقت جولاک ساتھ تھے اس میں بھی کامیابی ہوئی ایٹی سائیون میں بھی کامیابی ہوئی تو ایٹی ایٹ میں بھی دیوان ہے نا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہمارے جو ڈمیندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ محرومیت ہوتی ہے تو لوگوں کی دیوان بنتی ہے اگر صوبہ لاہور ہے اب ہم لاہور جاتے ہیں نا تو اب تو بوٹر وے بن گئی ہے دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو ملتان یا باولپور بنے گا تو وہ بھی ڈیڑھ مطلب ہے آنا پھر ادھر تو وہ بھی چلو آدھا ٹائم لگ جائے گا لیکن اس کا طریقہ ہمارا تو یہ طریقہ رہا ہے میرا کہ لوگوں کے جو لاہور کے کام ہوتے تھے صوبے کے وہ ان سے میں سب لے لیتا تھا اور لے کر میں خود جا کر قرار کے پھر واپس آ کر ان کو دے دیتا تھا برصد ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جائیں لاہور ریسے سہر کے لیے بے شک جائیں لیکن آپ نے ان کے کام مسائل کو سنا اور ان کے اوپر کام کیا وہ ادھر ہی ان کو وہ سہولت دے دی تو یہ نمیندو کا فرض بنتا ہے جن کو وہ بوٹ دے کر ریلیکٹ کرتے ہیں کہ مذریب کی جو تکلیف ہے وہ کم سے کم کریں ایک عام بندگی تو سرگی ہی سوچ ہوتی ہے کہ جس کو وہ بوٹ دے رہے ہیں وہ ان کے مسائل کو سنے گا سمجھے گا اور ان کے لیے کچھ کر جائے گا تو یہ ہمیشہ عام کی یہی سوچ رہی ہے کہ ہم جس کو بھی بوٹ دیں وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہتا ہے جی تو میں نے تو بتایا نا کہ میری یہ سوچ ہی یہی ہے کہ اگر انہوں نے بوٹ دی ہے تو اپنی سہولت کے لیے دی ہے بلکل ایسی ہے ان کے جو مسائلیں حل کریں تو وہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم الیکشن لڑنے کے لیے بھی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے ان کے نمائندے نہیں بڑنا چاہیے اچھا صرف مشارف کے دور میں بھی آپ کو بہت ساری آفرز دیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں یہ تو اب کہنے کوئی بات ہے آفریں ہوتی رہتی ہیں لیکن جس طرح میں پارٹی کے ساتھ یا جو میرے سبان سے میرا تعلق ہے تو مشارف چھوڑیں کوئی آج ہے مطلب ہے میرا تو کوئی خدا نہ خواستہ سبھی میں نے سوچا کہ کسی اور پارٹی میں یا کوئی ایسا تو وہ آفریں یا جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اگر میں کہوں کہ ہاں مجھے یہ آفر ہوئی یہ آفر یہ تو پھر میرا کہانے اپنے قائدین کو بلیک میلنگ کرنے کی ہوگی نا یہ تو وہ سوچ ہوگی کہ میں ان کو بتاؤں کہ مجھے ان سے یہ آفر ہوئی ہے تو آپ بھی مجھے کچھ دیں تو سیدہ سا تو سیدی دے رہے ہوگی یہی بات ہوگی یہ نہیں یہ میری سوچ رہے ہیں آپ اپنے پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ لائے ہیں الحمدللہ مجھے میں مطمئن ہوں اس لیے کہ میرا جس طرح ان سے تعلق ہے تو میں کہتا ہوں جب میں لوگوں کے کام بھی کر رہا ہوں اب میرا بیٹا ہے کھانے وال کے مدبِ حلقے سے تو وہی حلقہ ہے تقریباً جو میرا تھا تو اللہ کے فضل سے لوگ جس طرح ہمیں ووٹ دیتے ہیں ان کا میں احسان ہی نہیں اتار سکتا اور ان کے لیے مطلبِ ہر طرح پھر ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے اللہ نے یہ جو عزت دی ہوئی ہے تھا میں سمجھتا ہوں جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کا شکر کرے اللہ کا بجائے اور حرس میں پڑتے رہیں جب اگر بزارتیں یا جو چیزیں ملنے کے لیے ملنی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ دے دے دا جو اگر ہمارے مقدر میں لکھی ہے اگر نہیں لکھی تو ہم چتنا کچھ کر لیں جو کچھ کر لیں آپ جیسے سوچ ہر بندے کی ہو جائے تو پھر تو کس طرح بہتری نہ آئے یہی بات ہے کہ آپ اپنے سوچ میں اور اپنے کاموں میں بہتری لائے سکیں اپنے آپ کو پوزیٹیو لکھ سکیں پھر تو آگیا آپ بہتری گا جتنے دن کام کرنا ہے نا کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دیا ہے اور ہر چیز دیا ہے اور خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ کبھی نیگیٹیو سوچ آنی نہیں چاہیے اور آئی تو میرا خیال ہے وہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ کرے کبھی یہ سوچ ہے تو وہ تو میرے اوپر تو پہلے داغ لگے گا میری فیملی پر داغ لگے گا میرے حلقے پر داغ لگے گا تو مجھے اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ چیزیں جب ہوئی تو کل کو پھر ہمارے خاندان پر لگے گا میری اولاد پر لگے گا کل کو وہی لوگ کہے گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا اس لئے مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اللہ میں تو کبھی اس چیز پر اگر سوڑ سکتا اچھا آپ سابق سبھائی وزیر ٹرانسپور پنجاب رہے ہیں اس وقت کی اور اب کی کیا سورٹ آپ کو کیسے دکھتے ہیں کیا کہیں گے ہاں جے وہ ٹرانسپورٹ کا میجسٹر تھا تو وہ مجھے جو دیا گیا ہدا میں نے یہ ساری بسیں چلائی ڈیوو کی چلوائی اور پروجیکٹ بہت بڑا تھا مطلب ہے ملتاہان میں بھی ڈیوو ائر کڈیشن یہ سٹی میں چلانی تھی اسی طرح جس طرح لاہور میں چلائی تھی راول پٹنی اسلام آباد گجرہ مالا فیصلہ آباد یہ ہمارے ٹاپ کراٹی تھی تو وہ میں نے تو اس پر بڑی کوشش کی اس پر میری نیش آباز شریف صاحب نے بڑی مدد کی کیونکہ جس طرح میں نے ان کو کہا انہوں نے فوراں وہ میرا کام کروا دیا مصدر یہ جو پہلے تھی کہ جو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ تھی وہ بند ہو چکی تھی صحیح آپ کو یاد ہے اربنٹ جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھی ملتانوے بھی اومنی بس جو چلتی تھی جو سب بند ہو گئی تھی تو ان کو دوبارہ چلانا بڑا مشکل کام تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا تو وہ ٹائم اچھا تھا مطلب ایک تو سی ام صاحب کی بڑی سپورٹ تھی میاں نواز شریف کی بڑی سپورٹ تھی تو اس میں میں اپنے میک میں بڑا کامیاب تھا اور اگر مکمل وہ پروجیکٹ ہو جاتے تو یہ جو آپ میٹرو کبھی اس وقت بھی میاں صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس وقت ٹائم نہ ملا ورنہ میٹرو اس وقت بھی بڑ جاتی تھی تو وہ بھی ٹرانسپورٹ کے اندر اندر آتی ہے آتی تھی تو آج میں دو دور ہیں نا بدقسمتی سے مطلب ہے جو ہماری اپوزیشن ہے مطلب ہے ان کو ملک کے ساتھ کوئی نہیں یہ سب جھوٹ کا پلند ہے وہ تو صرف ان کو تھا کہ مجھے کسی طرح پرائم دیسٹر بنایا اور جنہوں نے بنایا وہ آپ کو سب کو معلوم ہے انہوں نے پکڑ کر ایک پرائم دیسٹر بنا دیا ان کا کوئی نہیں ہے آٹ جو انہوں نے بجٹ پر کیا ہے یہ جو پرسوں آیا ہیں اس میں دیکھے کوئی چیز بچی ہے جس پر ٹیکس نہیں لگایا اور وہ ٹیکس امیرات بھی جو ہے وہ تو پھر بھی برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن سارا بھوچ تو غریب پر جائے گا مہنگائی ہے کہلے اتنی بیروزگاری مہنگائی ہو گئی ہے کہ بیچارے لوگوں کی برداشت سے بھی بہر ہیں تو اب اور انہوں نے لگا دیئے تو اب سچی بات ہے کہ وہ وقت جو تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جس طرح مطلب ہے سکون کا وقت تھا خوشحالی کا ٹائم آیا تھا اب تو خوف ہی خوف ہے اب لوگ اس طرح پریشان ہیں کہ جیسے سیکو نہیں ہو جاتے یہ پوزیشن ہے اور ان کے جھوٹ اتنے ہیں کہ ابھی کل دیکھیں وہ اس کی رات کو بارہ مجھے پتہ نہیں کیس طرح نیند کھل گئی اور کہتا ہے کہ میں ان کی انکوائرییں کرنے لگا ہوں اور کمیٹی بنا رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا بھئی تو کمیٹی بنائے گا اور کہتا ہے کہ اس دور میں دس سال میں کوئی میگا پروجیکٹ ہی نہیں آئے اس کو یہ بھی نظر نہیں آتے کہ پاکستان میں میگا پروجیکٹ جتنے اس پانچ سال میں آئے ہیں ستر سال میں اتنے نہیں آئے جتنے میگا پروجیکٹ آئے ہیں وہ اس پانچ سال میں آئے ہیں ستر سال ایک طرف اور یہ پانچ سال ایک طرف اور مطلب ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان اندہ ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بدکس وقتی سے وہ جیسے ہی ہے وہ بند تو گیا اب وہ تو میاں سابان کو کہتا تھا بار بار بھرے الفاظ کہتا تھا حالانکہ اپنی وہ دیکھیں اپنی ہسٹری دے دے کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ اور میاں سابان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لے کہ وہ کب سے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی محنت کر کے اور انہوں نے ترقی کی ان کے جو اباؤ اعداد ہیں انہوں نے بہت محنت کی یہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے یہ ایشیا میں نمبر وان تھی اچھا سب بہت شکریہ بہت اچھا لگا اپنے کیمٹی وقت نگا کر ہمارے پاس آئے ہمارے شوہ میں آئے بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے اس کے ساتھ ہی جنید آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہی گئے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے ساتھ کچھ اور گیس موجود ہوں موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں پہلے بھی بہت اچھے شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بھی ہیں تو ہمارے ساتھ جو پرس گیس موجود ہیں وہ ہیں چی محمد ندیم مغل جو کہ ریپورٹر ہیں خانواز سے 24 نیوز کے اور 2018 کے بیسٹ ایوارڈی آفتہ ہیں اسام لکھوں کیسے ہیں آپ بلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسی گیس ہیں بہت اچھی شخصیت موسیقی دکٹر عبدالزفر جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ وہ معذور افراد ہیں بچے ہیں ان کی جو ہیں وہ انجیو بھی چلا رہی ہیں جواسہ موجود ہیں اسام لکھوں کیسے ہیں آپ بلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو آپ سے جان لیتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ 2018 کا بیسٹ ایوارڈ ملا اس کے حوالے سے بتائیے کیا آپ فیلنگز تھی کیسا لگا جبکل شکریہ میں بات کروں کہ جو سٹی نیٹ ورک جو فیملی ہے سب سے بڑی بات تو ہمیں ان کا میمبر ہونے کا جو ہے اس کے اعزاز ہے اس پر خوشی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایوارڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ روحی ٹی وی میں کام کرنے والا ہر ریپورٹر اپنی سطح پر جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اور یقینی طور پر چونکہ ہم ریجنل کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو دن بھر جو ہے وہ ہمیں چھوٹی خبروں کا ہر چیز کو جا کے خود کور کرنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریجنل کے روحی کے اوٹنٹی فور کے جتنے بھی ریپورٹر ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور جہاں تک بات ہے ایوارڈ کی میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے جو چار لوگوں کا ہیڈ آفیس میں اگر ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی اس میں میڈم سانہ نکویز صاحبہ ہیں جو ہمارے اسائیمنٹ پر ہیں میہ نظام صاحب ہیں پاشا صاحب ہیں اور ان کے ساتھ مدر انساری صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو سال سن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ایوارڈ کی ہم جب ٹکرز بھی ان کے گروپ میں ڈالتے ہیں اگر وہاں بھی ہماری کو کمی کوتا ہی رہ جائے تو فوری طور پر وہ ریپورٹر کرتے ہیں اور اس میں رہنمائی کرتے ہیں جسے ہمارا کام بہتر ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر روز سٹی نیٹورک سے کوئی چیز سیکھ رہا ہوں میڈیا کے حالے سے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں لے کر آتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس ایوارڈ میں اس پیش کامیابی میں میری ٹیم کا اور جو ہمارے بوس ہیں ان کا بڑا ہاتھ شامل ہے کہ انہوں نے ہر لمحے ہر خبر پر بھی وہ ہمارے رہنمائی کی اور یہ دوروں مچھے سٹورییں کرنے میں اور یہ ہر چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے اور غیر ٹیم ورک آپ کو لازمی آپ کو کامیابی کی طرف دیکھتے جاتا ہے بلکہ آج مزید بھی جائیں گے ڈکٹر صاحب ہمارے ساں موجود ہیں تو آپ کی ورکنگ کے حوالے سے مزید بھی آپ سے جانے گے کیا کہنا چاہے ساب سے پہلے تو میں ڈکٹر ہوں گائنکولوجسٹ ہوں تو خانے وال میں میری کلینک ہے میں پریکٹس کرتی ہوں تو میلی تو میرا کام یہ ڈکٹری کا ہی ہے کہ جو میں کرتی ہوں پریکٹس لیکن مجھے پولیٹکس کا شوق بھی بہت شروع سے ہے تو میں نے 92 سے وہ ان کے ساتھ جوائن کیا تھا پولیٹکس جوائن کی تھی پھر ہیلتھ ایڈوائیزری کمیٹری کی میمبر بھی بنی تھی پھر 97 میں میں ڈیسٹری کانسل کی میمبر بھی رہی ہوں اس کے بعد پھر میرا آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا کہ میں انسانی خدمت کروں کچھ کچھ میں لوگوں کے لیے کام کروں جو کہ رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں چونکہ یہ چیزیں تو دیکھیں زندگی کا ایک قصہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے لیکن جو آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہو وہ چیزیں آپ کی بکایا جاتے ہوتی ہیں وہ آپ کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں لوگ ان سے تو میرا یہ شوق تھا کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ جو لوگوں کے لیے بھی ہو جو ان کے فائدے بھی ہو چونکہ ہمارا خانے والی کچھوں کے جو علاقہ ہے یہ بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے بہت غربت ہے ادھر اور ان کا بیچارے جو معذور لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ میں معذوروں کے لیے اور بلائنڈ لوگوں کے لیے نابینوں کے لیے عورتوں کی فلاں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں تو سب سے پہلے تو میں نے ایک انٹرنیشنل چیریٹی کلاب ہے وہ لندن میں ہوتا ہے جو روٹری کلاب کا ہے ان کی جو میسیز ہیں گولڈنگز یہ ان کی جو ہے چیریٹی کلاب ہے انٹرنیشنل اس کی میں خانے والی کی پہلے پریزیڈنٹ بری اب میں وائس چیرمنہ اور ڈیسٹر کی انٹرنویل کی پھر میں نے یہ روٹری جوائن کیا روٹری کی میمبر ہوں خانے وال کی اور اب میں نے اپنی انجیو ریجسٹر کر رہی ہے ہمینیٹی ویلفر فانڈیشن کے نام سے جس میں کہ میں معذوروں کا نبیناوں کا کام کرتی ہوں اس میں اب میں نے ایڈ کیا ہے کہ میں عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی خاص طور پر جو ان کے لیے تشدد ہوتے ہیں جو ان کے لیے تشدد ہوتے ہیں ایڈیوکیشن نیتی ان کی اویئرنیس کے لیے بھی میں کچھ کام کروں تو میں معذوروں کے لیے تو کام جو ہے وہ دو تین سال سے کاری ہے ایکچلی ان کو ویلچئر دیتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ بھئی جتنے بھی ڈیسٹرک کے لوگ ہیں جو بیچارے چل کے نہیں آسکتے ان کی بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ویلچئر نہیں ہے اگر ان کے پاس ویلچئر ہوگی تو وہ ان کی اپروچ ہوگی کہ وہ سٹی تک آج ہے جو گاؤں میں رہتی ہیں تو میں بہت ساری میں نے یہ کوشش کی ہے دو تین سال سے کہ ان کو ویلچئر پروائیڈ کروں تاکہ وہ میرے پاس آئیں وہ اپنی دیوان بتائیں ان کو کیا چاہیے تو میں ان کو ویلچئر لے کے دیئے کافی ساری تین چار سو کے قریب اور پھر بلائنڈ کے لیے ان کو میں سٹک دیتی ہوں دیجیٹل قرآن دیتی ہوں تاکہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ اس سے پڑھ سکیں یہ سہولیات یہ ساری میں سہولیات انہیں دیتی ہوں تو اب میں اس کا ادارہ بنا رہی ہوں انہی لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ بھی دو چار دن میں ہی ہو جائے گا جس میں میں ان لوگوں کو وہاں رکھوں گی یہ اپنا کوئی سلائی قرآئی کا کام کریں گے اسی کی انکم سے وہ ادارہ چلے گا پھر آشتہ آشتہ لوگ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے تو مطلب ان کی مطلب ویل فیر کے لیے کافی کچھ سکا رہے ہیں اچھا سیاست کی طرف آپ کا کیا جائے ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں پھر آپ کے اندر ایک بڑا جذبہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں جو دیکھنے ہیں جو سپیشل لوگ ہیں تو آپ سیاست کی طرف کیسے آنا ہوگا آپ کا سیاست کی طرف میں نے آنکب دایا میرا شروع سے رجان تھا اچھا شروع سے آپ شروع سے دو سے جی میں سیاست میں وہ ہلتھ کی ایڈوائزری کمیٹی میں رہی چونکہ ڈاکٹر تھی میں وزیٹ کرتی تھی گاؤں میں سارا کچھ دیکھتی تھی اور ان کو میڈیسن دیکھتی تھی کتی ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ کرتی تھی تو کیسے میڈیسن دیکھتی تھی مجھے شوق بہت ہے ابھی بھی مجھے کام کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو اب میں نے پیٹی گائی جوائن کی لاسٹ یا تو حراج گروپ کے ساتھ اب میری افیلییشن ہے تو میں ان کے ساتھ اب ہوم پیٹی گائی کی چونکہ مجھے کچھ باتیں اب عمران خان کی اتنی اچھی لگیں مجھے لگا کہ کوئی شخص ایسا ہے پاکستان میں جو کہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہماری کوئی تقدیر بدل جائے تو ہم ایک بہتر پاکستان بنا سکیں تو میں نے اس نظریت کے تیتنا مطلب پیٹی گائی جوائن کی اب ہمارے جو دونوں گیس تھے ہمارا بھی پیٹی آئی تھے تو دونوں میں جو ہے وہ دونوں کی گفشپ میں بڑا مزہ آئے گا پہلے ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی گا اب آپ کے ساتھ بھی کیونکہ پیٹی آئی کا آپ نے جوائن کی ہے اور جو عمران خان کا ایک ویجن ہے اس کو بھی لوگ بڑا بہت اپریشید کر رہے ہیں تو آپ عمران خان کی یہ بجٹ کی تقریر میں آپ دیکھیں نا کہ جو عمران خان نے کہا کہ گورنمنٹ کی کیا بات ہے میری جان بھی چلی جائے تو میری جان کی پروانی کا تاب یقین جانے کسی بھی عمام کے بندے سے پوچھیں کیا عمران خان کے دل کی بات لوگوں کے دل تک نہیں پہنچی ہنڈر پر سمیتی پہنچی ان کا خطاب تو پھر کیا ہی بات ہر بندے کے دل میں ان کی بات پہنچی اور یقین جانے اور ہی جذبہ پیدا ہوا ہے میرا تو اپنا اتنا دل کرتے کہ میں خود عمران خان مل کے پی ٹی آئی میں عمران خان کی ٹیم کے ساتھ مل کے ایسے واقعی دل سے کام کرو جیسے وہ خود کار رہے ہیں اور میں خود شوق بھی بڑا رکھتی ہوں کرنے کا چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا جن سے مزید بھی جانیں گے مزید بھی ان کے ساتھ گپ شف ہوگی نازدی ندیم ہمارے ساتھ ہیں تو ندیم یہ بتائیں کہ جس سے کلیول پر جب آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں جب ہم فیلڈ میں ریپورٹنگ میں نکلتے ہیں تو وہاں پر ظاہری بات ہے ہر قسم کے مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں خاص طور پر اگر ہم کرائیم ریپورٹنگ کے لیے جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ وقوع ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے ہم ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریپورٹنگ جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق کریں جیسے وہ چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے گراس فوڈ لیول پر جا کر حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے ساری چیزوں کو وہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق جو ہم ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے مخالف ہیں یا یہ ہمیں کوئی نقصان پچھانا چاہتے ہیں ہمیں ریپورٹنگ کے حوالے سے ہماری کوششی ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہم ہم ریپورٹنگ کریں تاکہ ہماری خبر جو ہے وقل کو غلص حابت نہ ہو تو پھر وہاں پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ریپورٹر جو ہے وہ ہماری مخالفت میں ہے یا اس کے علاوہ پھر کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو شاید ان کو اس حوالے سے اقصانی کوشش بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ جو خبر آنئر کی گئی ہے یا جلائی گئی ہے اس کے پیچھے آپ کی کسی مخالف پارٹی کا ہاتھ ہے یا اس میں ایسا ہے تو پھر ہمیں فیس بھی کرنا پڑتا ہے ابھی دوہزہ اٹھارہ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وقلہ نے عدالت میں پولیس اہلکار پر تشدد کی تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اس خبر کو آنئر کر دیا تو خبر چلنے کے پر اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وقلہ کے ساتھ پولیس افسران نے چونکہ ان پر تھا مقامی دور صدوے پریشر تھا اہلکار پر جو تشدد ہوا ہے اس وقت کے جو ڈسٹرک پولیس افسر تھے شیخ فیصل مختارنوں نے ایف آئی آر دے دی اس ایف آئی آر ہونے پر غم غصے کا اظہار کیا وقلہ نے اور باقاعدہ میری بار میں داخلے پر انہوں نے پابندی آئی کر دی چند بھی کہ یہ ریپورٹر جو ہے ہمارے بار میں نہیں آئے گا کوئی رکبر نہیں کرے گا لیکن ہم چونکہ اپنی خبر پر کھڑے تھے ان کا موقف یہ ہے دوسرے فریق کا موقف یہ ہے اگر اس میں کوئی ادارہ انوالب ہے تو ان کا موقف بھی ہم اس میں دیتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے مطابق کیا ان کی مرضی کے مطابق ریپورٹنگ ایسا ہو نہیں سکتا اور پھر ظاہری بطل مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں انہوں نے حمد نہیں ہارتے آپ کی یہ بلکل جب آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں کام کرنا ہے پھر مشکلات سے کیا ڈرنا ہے ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے ریپورٹنگ کرنا ہے یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کل کو ہماری کی گئی ریپورٹنگ ہے اگر اسے کسی بھی سطح پر جا کر کر چیلنج کیا جائے تو اس میں ہماری کوئی چیز ایسی ثابت نہ ہوگی جس میں یہ کیسے شرمین دکی کا سامنا حقائق سے ہٹ کر رہا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو وقتی طور پر غصہ کر رہا ہوتا ہے جو شخص وہ خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں شاید اس وقت جو ان کی بات تھی وہ درست تھی یہ ایسی ابھی تحریکہ انصاف کے حوالے سے بھی بات ہے میڈم بیٹھی ہیں خانے والتا ہے تحریکہ انصاف سے تعلق ہے حراج گروپ کا ذکر کر رہی ہیں صدار مدیار حراج کے حوالے سے تو ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی گورنمنٹ ان کی منی تو اس وقت ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو خانے وال سے ایک تحریکہ انصاف کا سوڑن ونگ کا ایک عددار تھا تو وہ منشیات کیس میں پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اس پر ایف آئی آر ہوئی اس کی گرفتاری کے پولیس نے اسے ارسٹ کیا وہ اس کے فوٹیج تھے ایف آئی آر کی کاپی تھی وہ خبر جب ہم نے بریک کی تو اس میں کچھ تصاویر تھی اس کی سوشل میڈیا پر موجود جو کہ عمران خان کے ساتھ تھی پریزنٹ کے ساتھ تھی جانگیر ترین کے ساتھ تھی سردار احمد یا حراج کے ساتھ تھی اور وہ سردار احمد یا حراج اس وقت وزیر آدم کے انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین ہے تو وہ اب جس طرح تصاویر جب سامنے آتی ہیں اور اتنا گہرہ تعلق کے اتنا پارٹی کا کارکون اور پھر وہ منشیات میں پکڑا جانا میرا آڈیو بیپر ہوا میرا خیال آڈیو بیپر کے دو منٹ کے بعد سے مجھے ٹیلی فونز کال جو تریکین صاحب کی جانب سے دھمکیوں کی ملنا شروع ہوئی ان کے کارکونوں کی لوگوں کی وہ میرے چوبیس گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا اور میں نے کسی کو جواب بنا آگے سے کوئی سیاسی بات نہیں لیکن ہر کال کو میں نے ریکارڈ ضرور کیا اپنے ادارے کو انفارم ضرور کیا کہ یہ خبر چلانے پر لیکن یہ ہے کہ ٹائم کچھ گزرا جو تین چار پانچ مہینے گزرے تو پھر انہیں احساس ہوا ایک تو انہوں نے فوری طور پر اسے سٹوڈنٹ پنگ کے عصادے سے ہٹا دیا پارٹی سے انہوں نے نکال دیا پھر جو لوگ خانے وال کے جو مقامی وہاں کے سیاستدان ہیں طریقہ انصاف کے انہوں نے اس کے وہاں ملنے جننے پر آنے جانے پر فرود نہیں بھی لگا لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوا جو ریپورٹر نے خبر جو بے کی تھی وہ ضرورت تھی اس وقت ہمارا جو غصہ تھا کہ شاید وہ ان کا غلط تھا لیکن وقتی دوریں فیس کرنا پڑتا ہے وقت جیسے سے گزرتا ہے بہت ساری چیزیں جیسے انسان جب کام کر رہا ہو اور حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہو تو پھر وہ واقعی پر وہ کسی سے بھی نہیں دلتا وہ بلا خوف جو ہے وہ پر آشا جی میں بھی ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ خانے وال میں خواتین کو کی نظر مسائل کا سامنا جانتا ہے خواتین کو میں تو دیکھتی ہوں کہ ہر قسم کا ہی مسائل کا سامنا ہے سب سے پہلے تو ان کو کوئی ازادی نہیں کسی چیز کی جو میں دیکھتی ہوں صحیح چونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ نا مل ڈومیننس سوسائٹی ہے انہیں یہ ہوتا ہے کہ جو الٹا سون کرنے وہ آجاتی ہیں اگر ہم نے کہیں کہ آپ کو کوئی ڈرپ لگانی ہے یا آپ کو آئیرن کی کوئی کمی ہے آپ کو کسی چیز کی تو سب سے پہلے وہ پوچھتی ہیں جی ہم پہلے اپنے ہسپنٹ سے پوچھ لیں یا ہم پہلے اپنی فیملی سے پوچھ لیں تو اس لیے سب سے پہلے یہی بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بچاری کچھ پاری نہیں سکتی نمبر دوسرا چونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو ایڈوکیشن کی بھی کمی ہے چونکہ ان کی ایڈوکیشن نہیں ہے اور جو ایڈوکیٹڈ بھی ہیں تو میں وہ بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی بڑا ان کا بھی بڑا سممیسیس سا رول ہوتا ہے ایڈوکیٹڈ ہو کے بھی وہ انہیں یہ ان مسائل کا سامنا رہتے ہیں چونکہ وہ ڈرتی رہتی ہیں خوف زدہ ہیں کہ کئی وہ ناراض نہ ہو جائیں گھر میں جگڑا نہ پڑ جائیں ہم پوچھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ غربت بہت ہے غربت کی وجہ سے بھی ذاری بات ہے انہیں بہت سارے مسائل ہوتی ہیں کہ بھئی ہم اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں تو مطلب انہیں ہر چیز میں میں دیکھتی ہوں ہے جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ حراسمنٹ کے ہیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ بھی ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہیں کتنے کیسی ضرور زنہ ہوتی ہیں ابھی تو بڑے شہروں میں ہیں تو آپ چھوٹے شہروں میں کبھی آپ گاؤں میں کبھی ویزٹ کر کے دیکھیں تو یہ تو بہت زیادہ کیسید ہیں لیکن کئی لوگ بول لیتے ہیں اور کئی لوگ نہیں بولتے مطلب کچھ بتائیں نہیں پانا پاتے ہیں اور ازالی پاتے ہیں پھر ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی عزت کا سوال ہے اگر ہم بتائیں گے اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ ہمیں بتاؤں ہم آپ کی پرابلم سول کرتے ہیں کچھ بتاتے ہیں نہیں جی پھر لوگوں کو پتا چال جائے گا کیسے کریں اور جب تک ہم بتائیں گے نہیں تو یہ مسئلہ کیسے حال ہوگا یہ بہت ابھی لمبا چوڑا مسئلہ ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی تو میں یہی کوشش بھی کر رہی ہوں جیسے ہم مطلب کریکشن آف سوسائیٹی بندہ نہیں اس طرح سے بھی کر سکتا یہ ابھی ہمارا ملک بہت بیچھی ہے چونکہ ایڈوانس کنٹری نہیں ہے لوگوں کو سمجھانا کرنا بہت مشکل ہے ابھی تو انہیں مطلب ٹریٹمنٹ کے لیے سمجھانا اتنا مشکل ہے تو ان چیزوں کے لیے تو سمجھانا سنجھانا بہت مشکل کام ہے اب اثر میں آویرنیس کی بہت زیادہ کرنا ہے آویرنیس کی اور دوسری بات یہ کہ ہم عورتوں کو کتنا بھی سمجھا لیں ہمیں تھوڑا سا مردوں کو بھی مطلب سمجھانا چاہیے کوئی سمپتی کوئی ان کے ساتھ کوئی حصول کوئی پیار کوئی محبت کوئی فیملی کو تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر مطلب ڈسکشن کی ضرورت ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ اور بہت یہ لمبا چوڑ ہے تو اب ہماری گورنمنٹ دیکھیں اللہ کریں ان چیزوں پر کچھ کابو پالیں مجھے بڑی امید ہے کہ آشتہ آشتہ لگتا مشکل ہے لوگوں کو میں بلکہ لوگوں کو پبلک کو یہی بات ابھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ نا عمران خان کی بات ابھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں عمران خان کی بات لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں کہ ابھی آپ لوگ چیخو چلاو نہیں شور نہ کرو یہ تھوڑا سا مشکل تائم ہے مطلب ہم یہ نہیں کہ ہم باعث لوگ کے بات کریں کہ جی نون لیگ نے یہ نہیں کیا اب آپ یہ دیکھیں تو پیپرس پارٹی کے دور کا کس کو پتا نہیں ہے کتنا زیادہ خرابی جتنی پیپرس پارٹی کے دور میں ہوئی ہے اتنی کسی کی دور میں نہیں ہوئی کرپشن کی انتہا ہوگی مجھے یہ یاد ہے کہ میں ہر ویکنڈ پہ لاہور جاتی ہوں چونکہ بچے میرے وہاں ہوتے ہیں میں خانوال میں اکیلی ہوتی ہوں جب ہم گزرتے تھے تو ریلوے کے جو پائپ تھے سارے ریلوے لائن وہ جو ان کے پول لگے ہوئے تھے آپ یقین جانے پیپرس پارٹی میں جو ان کی وائرز تھی نا وہ گم ہو گئی وہ اتار لے گئی بقاعدہ اور حالانکہ ریلوے پہلے بڑی مدد سکسیسفل چلتی تھی پاکستان میں لیکن پیپرس پارٹی کے دور میں ریلوے بلکل ہی ختم ہو گئی اس کے بعد پھر یہ کچھ تھوڑا بہت انہوں نے کام کیا اب یہ شیخ رشید پھر آئے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تو مدد اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کیسے اور کیوں ہوں ہی اب جو عمران خان اتنا شور مچا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اتنے کرزے لیے انہوں نے مطمئن ملک کو مفلوج کر دیا اب بات تو سچ ہے لیکن یہ اس بات کو سچی بات کو لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر گسے سے ان کی برائیاں کر کے سمجھائیں گے تو یہ بات لوگوں کو کنوئے ہونے والی نہیں انہیں بتایا جائے طریقے سے سمجھایا جائے کہ دیکھو اگر ہم اس طرح کسی بچے کی شادی کرتے ہیں آپ کے چار پانچ بچے ہیں ایک بچے کی آپ شادی کرتے ہیں آپ اس پہ کرزہ لے لیتے ہیں ابھی وہ پچھلا کرزہ ادا نہیں کیا ہوتا تو دوسرے بچے کی شادی پر آپ کرزہ لے لیتے ہیں تو ابھی وہ کرزہ بھی آپ نے دینا ہے اور جو دوسرے بچے کی شادی آپ نے کی ہے اس پر بھی آپ کو کرزہ دینا پڑ گیا اسی طرح آگرف تین چار سٹیپس اور ہوتے جائیں گے تو اب باپ بتائیں کہ وہ پچھلا کرزہ پھر کون اتارے گا اور آخر ماں باپ اتنے مطلب اب میں پیرنٹس کی بات کر کے کہتی ہوں فیملی کی کہ وہ پھر چڑتا چلا جائے گا اور ساری عمر کرزہ ہی ادا کرتے رہیں گے تو کوئی تو ایسے کسی کو جرت کرنی چاہیے کہ جو وہ پچھلا کرزہ ہے ان کو اتارے اس بوجھ کو تھوڑا کم کیا جائے اور کم کرنے سے پھر ملک کو سٹیبلیٹی ملے گی بلکل ایسا ہی ہے یہ چیزیں ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس کے ٹائم کے بعد ہی بہتری آ سکتی ہے اچھا جس طرح میں ہم بتا رہی ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ابھی اویرنیس کی بہت زیادہ کم ہی ہے آپ وہاں خانے وال میں اشترین کام کر رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا مسائل مزید کیا مسائل ہیں خانے وال کے مزید مسائل میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں تو مسائل حل ہی نہیں ہوئے اگر ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم بات کریں تو وہاں پر بھی بہت برے حالات ابھی ہمارا جب ریٹنگ آئی ہے پنجاب کی تو اس پر انیسویں نمبر پھر تھا ایڈوکیشن ابھی کیونکہ ہمارے ساتھ حاجیر فاند صاحب بھی موجود تھے وہ یہی مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ خانے وال چلیں اور آپ دیکھیں گے خانے وال کی کیا صورتحال ہے آپ اس کے بالکل اپوزیٹ بات کر رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے ان کے آفیس میں یا ان کے دیلے پر وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہم خیال جب وہ انہیں رپورٹ دیتے ہیں تو وہ سب اچھا کی بات کرتے ہیں کہ جو بہت اچھا ہو گیا لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا وہ سکول بنا دی یہ لوگ کبھی گراس پوڈ لیول پر جا کر خود نہیں دیکھتے کہ جو ہم نے سکول پنجاب کمہ سے لے کر دیا ہے کیا وہاں پر ٹیچر ٹائم پر پہنچتا ہے اگر میں اپنے زلہ خانے وال کے تحصیل کبیر والا کی بات کروں چونکہ یہ ہمارا دریائی بیٹھتا علاقہ ہے وہاں پر ایسے ایسے سکول بنائے گئے کہ وہاں پر سٹاف تائنات کیا گیا لیکن وہ دس سال تک اس سکول میں پڑھانے کے لیے نہیں گئے گھر بیٹھے ہمیں تنخائم بچے سکول میں نہیں آئے مقامی زمیدار نے وہاں پر اپنے جانور باندھی چارہ سٹارک کر لیا ہم نے ریپورٹنگ دکھایا کہ یہ حالات ہیں آپ کے ایڈوکیشن اداروں کا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلہ خانے وال میں بہت آگے چلا گیا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے نشان نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہے کہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں زلہ شکوے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ ان چیزوں کے نشان نہیں کر رہے ہیں آپ یہ دکھا رہے ہیں پولٹیکل لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم یہ چیزیں دکھاتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے تو یہ مسائل ہیں لوگ تو اب بھی چھیک رہے ہیں کہ ہمارے پاس حیرت کی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس حیرت کی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس چیزیں یہی ہیں ہم دیکھیں ایڈوکیشن جائیں خانے وال کے وہاں پر سیوریج کے مسائل مجھے ہر گریہ اور وہ بیماریاں پھیلانے کا جناب وہ باعث بن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یعنی کہ جب ان چیزوں کے نشان دے کی جاتی ہے تو ان اداروں کی طرف سے پولٹیکل لوگوں کی طرح سے گلے شک میں آئیں گے ان مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کریں وقتی دور پر کریں گے اور اس کے بعد اس کا مستقل حل نہیں کہہ جائے گا اور پھر دس مدرہ بیس دن کے بعد پھر ابھی ہم کوئی کسی حوالے سے کوئی نشان دے کریں وہ خبر بریک کریں ادارے دوڑیں گے جائیں گے مسئلے کا عارضی حل کریں گے جب ایک ہفتے کے بعد ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر ویسی ہوتی ہیں اس سے بہتر چوجت نہیں ہے اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ کریں گے ویلکم بیک ناظرین اچھا جی آج مجھے لگ رہا تھا میرا پروگرام بڑا سیاسی سیاسی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے دونوں سیاسی شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ہمارے ندیب مغل ہیں وہ ریپورٹر ہیں مسائلوں پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی تھوڑا آپ کے پرسنلی آپ کے ساتھ بھی گپ شوپ ہونا آپ کے بارے میں ہماری بیورس بھی جاننا چاہیں گے اور میں بھی خود بھی جاننا چاہوں گی یہ بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ تین بیٹی ہیں اچھا ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک جسا پیار ہے کہ لادلی کون سی بیٹی ہے لیکن بیٹی ہیں تینوں تو وہ اپنے بابا کی جان ہیں لیکن وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے یقین طور پر وہ اس کے اضافی نمبر اسے ملیاتے ہیں اور چھوٹے لادلے ہوتے ہیں اور وہ اپنا پھر حق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا زیادہ ہے تو جب میں سب سے چھوٹی بیٹی ہے حریم وہ بہت زیادہ اسے اٹیچ ہے باکی دو بیٹیوں کے ساتھ جب وہ سپول گوئنگ ہیں تو ان کے ساتھ تو میرا تعلیم کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات چھوٹی ہے ساڑھے تین چار سال کی ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ میں ملی اور طرح کی ہے جیسے گھر پہ جانا تو سب سے پہلے وہ ہی رسیب کرتی ہے اور دوڑ کی آتی ہے بیٹیوں کے باب کی ساتھ بڑا پیارہ ریلیشن ہوتا ہے بڑا خوبصورت اور ان کی محبت کے اندازہ وہ نہیں لگایا جا سکتا ہے آپ دن بھر ماہ کے ساتھ لاد کرتی ہیں اور جب بابا آ جائے اور پوچھا جائے آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں پھر ہوں کہتے ہیں بابا سے زیادہ اور پھر ان کی والدہ کہتے ہیں کہ دن بھر ہم آپ کے کام کرتے ہیں ہاں ساری بینت ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور جیسے بابا جائے بابا جائے نہیں ہوتا آجھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑا ہیکٹیک ہوتا ہے آپ اتنے ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ بڑا کم ملتا ہوگا تو کس طرح ہاں ٹائم نکالتے ہیں ٹائم کے حوالے سے تو اگر ہم بات کریں شکل شکایت ہیں تو بھابی کی طرف سے بہت رہے ہیں ریپورٹرز کی میں سمجھتا ہوں فیملی جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے ہیں کبھی بھی کوئی ٹائم اگر ہم دے دیں کہ شام میں ہم نے چلنا ہے یا کوئی پلان بن جائے بچے بھی آخری ٹائم تک بار بار کال کریں گے کہ بابا لگتا نہیں ہے کہ آپ ٹائم پر آ جائیں گے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بہت ہاتی ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی پلان بنا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں جانے کا اسی دوران کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ضروری ہے وہاں پہ جانا ریپورٹنگ کرنا تو ہم ادھر نکل جاتے ہیں بچے ہیں وہ ان مسائل پر ہی سمجھتے ہیں انہیں تو یہ آتا ہے کہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم میں بابا کو یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم ہی آتا ہے کہ جب ایک بڑی خبر ہے ہم نے وہاں جانا ہے تو پھر انہیں در تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا ہے پھر وہ اس حوالے سے جو نا وہ نیسٹ ٹائم اتبار نہیں کرتے اب اید پر یہ آپ لے لیں کہ دیکھیں ہم رات کوئی اید شاپنگ کے حوالے سے تقریبا رات گئے تک جو ہے وہ لائب کرتے رہے ہیں مختلف جگوں سے اور صبح کی یہ پوزیشن ہے کہ میں نے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اید پڑی ہے صبح سات بجے تو ساڑھے آٹھ بجے پھر پولیس لائن میں اید ہوتی ہے جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر نے اور اڈیپٹی کمیشنر نے شیشن جج نے اور تمام افسران نے وہاں پر اید پڑھنی ہوتی ہے تو پھر وہ یادگار شہدہ پر جاتے ہیں وہاں پر وہ آدھری دیتے ہیں اید پڑھ کر آئے ہیں کبرستان گئے وہاں سے واپس آئے ہیں اور فوری طور پر نکل گئے پولیس لائن وہاں پر انہیں کبر کیا وہاں سے لائب کیا وہاں سے نکلے ہیں کچھ آفیسر پہنچے ہیں ڈی ایچ کیو میں وہاں انہوں نے فروٹ دینے ہیں انڈیا والے سے وہاں چلے گئے پھر اس وقت پھر میرے ایک سپیشل تھا کہ میں نے دارو لمان میں جو مقیم خاتون اور اس کے ساتھ بچے تھے ان کے ساتھ میں نے ایک پلان کیا ہوا تھا تو دوپہر کو بارہ بجے کے لیے پھر میں نے دارو لمان کیا ہوں وہاں بچوں کے ساتھ پلان کی اب دیکھیں ساڑھے بارہ ایک بجے جب میں وہاں سے فری ہوں وہاں ہوں اید کے دن تو جب میں واپس آیا ہوں تو اس وقت بیٹیوں نے کہا کہ بابا آج اید کا دن تھا آج تو کم از کم آپ جو ہے آج تو ذرا گھر رہ جاتے رات کو ہماری شاپنگ ہوئی بھی آپ نے کہا جی بیٹا میں آ رہا ہوں ابھی میں نے چوڑیوں والی شاپ سے لائیو کرنا ہے ابھی ہم چوڑیوں والی شاپ پر کھڑے ہیں تو وہ کرنا ہے تو یہ چیزیں جب فیملی ڈسٹرپ تو ہوتی ہے لیکن ظاہری بات ہے کام بھی زیادی ہے لیکن کام بھی کرنا اور یہ شوق ہے اور میں تو یقین کوئر پر بڑے شوق سے کرتا ہوں صحیح اچھا جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہماری ساں موجود ہیں تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کتنے بچے ہیں کس طرح فیملی کے لیے آپ کس طرح ٹائم نکالتی ہیں ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں تین میریڈ ہیں دو بھی انمیریڈ ہیں اچھا اچھا تو میں ہر ویکنڈ پر لاہور جاتی ہوں دو بیٹے لاہور ہوتی ہیں اچھا باقی تین ابروڈ ہوتی ہیں کسٹیلیا میں بیٹی ہوتی ہے ایک قطر میں ہوتی ہے ایک بیٹا میرا امریکہ میں ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا تینوں آپ سے دور ہیں دو آپ کے پاس یہ سمجھیں گے وہ بھی لاہور ہیں کس پاسلہ ہے لیکن وہ پاسلہ کٹ جاتا ہے میرے ہسپنٹی بات صرف ہوتی ہیں خانوال میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی بڑے بیزی رہتی ہیں وہ سپیشلسٹ ہیں صحیحی ماشاءاللہ تو ان کا کام کافی زیادہ ہے تو وہ صرف کلینکہ کام کرتے ہیں باقی انہیں کوئی پلیٹیکل ایکٹیوٹی کی کوئی انٹرسٹ نہیں کوئی سوشلی بھی نہیں شوک کچھ بھی نہیں بات انہیں وہ صرف کلینکہ کتے ہیں مجھے جو سارا شوک ہے مجھے ہی ہے یہ میں ہی کرتی رہتی ہوں مطلب رشتہ داروں میں بھی زیادہ میں ملتی ہوں سوشلی بھی میں زیادہ کام کرتی ہوں بچوں کے پاس بھی میں مجھے ہی جانا بڑھتے ہیں تو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے سارے مجھ سے پیار بات کرتے ہیں اور میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بائد مطلب اس کا پیار مثالی پیار ہے ہاں جی وہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ پیار کوئی اپنی ماں سے کر لے سکتا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ میں اس پاس سے بڑی خوش ہوں تو آپ کے اپنی زائی سی بات ہے وہ آپ سے دور ہے آپ سے اتنا پیار بھی کرتا ہے تو پھر آپ نشت تو بہت زیادہ کرتی ہوں گی میں روزانہ سے دو تین دفعہ فون کرتی رہا وہ اگر میں نہ کروں تو وہ مجھے خود فون کر لیتا ہے اور اگر فرس کریں میری آواز میں تھوڑی خرابی ہوگی تو اتنی دے تک وہ فون باندھنے کا دے گا وہ پہلے پوچھے گا کہ ریزن کیا ہے کہ آپ کا گلہ کیوں خراب ہے چونکہ میں اسٹیمیٹک بھی ہوں تھوڑی دائیبیٹک بھی ہوں تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے پھر وہ مجھے کہے گا کہ جی پہلے آپ میڈیسن لو یہ کرو وہ کرو اور پھر میں گھنٹے بعد آپ کو فون کروں گا آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے کی کیسی ہے کیسے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کی اولاد آپ کی اتنی کیئر کر رہی ہو کیسے دائی سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں اتنے لار سے اتنے پیار سے اس کی کیئر کرتی ہے پروش کرتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اسے کابل بناتی ہے تو زائی سی بات ہے پھر وہ بچے کی جو فیلنگز ماں کے لیے ہوتی ہیں جو ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ بڑا اچھا آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار وہ جو محبت ہے وہ اس سے کہیں کہیں گناہ زیادہ وہ محبت مجھے دوبارہ مل رہی ہے اس لیے میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم سارے یہ بات کرتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں میں کہتی ہوں ایسا ہی بچے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں چونکہ میں اسی لوجک پر میں پکی ہوں چونکہ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے اس چیز کو تو میں جب ہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ بچوں سے جتنا پیار کرتے ہیں بچے بھی اتنا ہی کہا رہے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی زیادہ بات وہ بچے ہیں کوئی غلطی ہوتی ہیں اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے میں یہ سوچتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی اگر کوئی بات آپ کو بری بھی لگتی ہے تو اس کو ایک اس کی بات بھی سمجھو کہ آپ ان سے 20-30 سال بڑے ہو وہ آپ سے چھوٹے ہیں وہ اور جنریشن میں ہیں آپ کس جنریشن میں پیدا ہوئے تو آپ کو ان کی سائکی سمجھنی چاہیے کہ آپ کی تنکنگ اس وقت کیا تھی اب ہمارے بچوں کی اب کیا ہے یہ 20 سال کے بعد کیا ہوگی تو وہ اسی طرح لیتے ہیں اپنے پیرنس کو جیسے کہ ہم اپنے پیرنس کو لیتے تھے جی بلکلی اسی ہے تو اچھا جو دونوں یہاں پر ہیں تو وہ آپ کے ساتھ خانے وقت پڑھائی کی سلسلے میں نہیں وہ دونوں کام کرتے ہیں اچھا دونوں آپ نے جوپ کے سلسلے میں وہاں پر لہوڑ ماریڈ ہیں اور میری بہت بھی جیسے بہت اچھی ہے وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں بچوں کو اور غریب لوگوں کو دو بچوں کو دوب کر لیا ہے وہ حملی ہیں ان کی تو وہ کتھا ہوں خود کو اپنا اچھا ہزی رہتے ہیں تقریباً دو تین مہینے کے بعد منتلی بیسی پر ان کے پروریم پروریم بگرہ اٹھتے ہیں ہم کرتے ہیں تو وہاں بڑی تعداد میں خواتین آئی ہوتی ہیں ماریڈ آئی ہوتی ہیں اور رجلے مچھا لیٰہ بہت اچھا اچھا اور نیک کام کر رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نئے کام ہے آپ نیکی کر رہے ہیں کسی سبلائی کر رہے ہیں کسی کام آ رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو تو یہ آپ کا اچھا امیشیٹیو ہے کہ آپ معذور افراد کی جو ڈیزرب کرتے ہیں جن کو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان کو بہت زیادہ اگنور کرتا ہے اور ان کو شاید اپنے معاشرے کا حصہ بھی نہیں سمجھتا وہ احساسے کم طریقی طرف چلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ماشاءاللہ اتنی ویل پاور ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے بھی ہیں لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں تو میں نے جب بھی ہمارے پاس بھی سپیشل پرسن آتے ہیں جب لوگو ہیں جب میں ہم سے بات کرتی ہوں تو ماشاءاللہ ان سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے انترے بڑی اچھی پوزیٹیو ایک فیلنگ ہے کہ ہا نہیں ہمیں اگنور نہیں اگر ہمیں کچھ کرتا بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم ان کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے تو آپ جب ان کے لیے اسنی بھلائی کے کام کر رہی ہوتی ہیں تو عزائی سے بات ہے وہ بھی ان کے لیے ایک الیدہ ایک وہ ان کو ملتا ہے انکریج ان کو ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں اہم دردی طور پر یا اس طرح ہمیں ایک اس کا بھی بنایا جا رہا ہے ہمیں سہولیات پروائید کی جا رہے ہیں اچھا مزید کیا کیا ان کو ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی آپ ان کو فسائلٹیز دیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ اگنور کیا جاتے ہیں لیکن سب سے جو پوزیٹی بات ان کے اندر جو میں نے دیکھی میں تو کافی دیر سے ان کے ساتھ ہوں انہوں نے یہ بات کبھی محسوس نہیں کی کہ ہم یہ اگنورڈ ہیں بھئی سوسائیٹی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سوچتے میرا خیال ہے اسی کی وجہ سے وہ زندہ بھی ہیں اور وہ خوش بھی بڑے رہتے ہیں بلکل ایسے ہیں وہ ہر فنکشن کو اپنا فنکشن اسی طرح انجوائی کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے اب میں ان کے لیے اب بھی دیکھ رہی تے نا تو وہ مجھے کہیں کہ میڈم یہ جگہ آپ لے لیں یہ جگہ اچھی ہے تو میں ان کی بات کو ویڈیو کرتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک اگر آپ کو یہ پسند ہے تو وہ ہی کل لیتے ہیں تو وہ اپنا انہیں پتہ ہوتے کہ ہماری بات مانی جائے گی کہ میں ہمیں گرتے ہیں اور وہ ڈپریس نہیں ہوتے میں آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں یہ باکی ان کی بڑی بڑی قولیٹی ہے بلکو ڈپریس نہیں ہوتے اچھا ایسے لوگ بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بلکو اکٹیوٹیز میں یہ ان کی قولیٹی ہے یہ مزہ آتا دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک سلائیہ سے محروم کرتے تو وہ بہت ساری سلائیہ سے نوار یہ سمات سے محروم جو بچے ہیں انہیں آپ دیکھیں کہ وہ میسیجز جو ہیں بڑی سپیڈ سے جناب وہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور پھر جب وہ اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں تو میں سبجھتا ہوں کہ جیسے ہم جو لوگ بول سکتے ہیں ان سے وہ پہلے ایک بسرے کے بات کو وہ سمجھ جاتے ہیں ایسے ماہین عمضان میں ہماری ٹرانسویشن چلی ماشاءاللہ ہمارا ناد کمپیٹیشن بھی رہا تو بلائنڈ بچے ہمارے پاس آتے رہے تو ان میں سے ایک بلائنڈ بچہ بڑا سپیشل بچہ تھا اور اس کی آواز ماشاءاللہ وہ ناد خانی جو ہے وہ کرتا تھا ماشاءاللہ اس کی آواز میں اتنا دم تھا اتنی پاور تھی سن کے بڑا مزا آتا ہے تو ماشاءاللہ بچے آواز اور ان کا بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ پڑھ بھی رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا اکرام بھی کیا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات اچھا چیز کے ساتھ ہی یہ بتائیں کہ ازائیسی بات آچھا چلیں ان سے مزید بھی چانیں کہ مزید بھی گپ شپ کا سلسرا جارے گے گا ناظرین اب بھی ہمیں آپ لینے یہ بڑی اچھا چیز کے ساتھ بھی ہے اچھا چیز کے ساتھ اچھا چیز کے ساتھ اچھا چیز کے ساتھ اچھا چیز کے ساتھ کھانے میں آپ کوکنگ زائی بات اتنی مسروف رہتی ہیں تو گھر میں کھانا شانا بھی خود بناتی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کبھی نہیں بنایا کوکو بناتا ہے لیکن امیجنسی میں اگر کوک نہ ہو کبھی چوٹی بے چلا جائے کوئی دوسرا آلٹرنیٹی بے نہ ہو تو پھر میں تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں کوئی بلا ہو رالو گوشت و جارہا ہے اچھا شوق سے آپ کے شوق نہیں ہے بالکل بھی اچھا بالکل شوق نہیں ہے کچھن میں جانے کا شوق نہیں ہے کبھی بھی نہیں اچھا بیدو ندیب آپ نے کبھی ککنگ کی کھانے پکانے کا شوق ہے مرد حضرات گیتے ہیں کیا ہمیں یہ ہمارے کہاں لیکن بہت مرد حضرات ہیں اسے بھی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کھانا مانا بنانے کا جیب سٹوڈنٹ لائف میں اتفاق ہوا کھانا مانا بنانے کا تو اس بہت بڑے شوق سے ان کی ڈشیز تیار کرتے تھے اور پھر اس میں دوستوں کو بھی بلانا اور پھر انہیں پوچھنا بھی کیسا کھانا بنایا ہے اور جو مستقل کھانے کے عادی تھے تو وہ اچھا نہیں بنا تو تب بھی تعریف کر دیتے تھے پھر پھر سے کھانا ہے تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے اب بھی کبھی اگر کبھی اتا ہوا کبھی گھر میں کیا چیز ویسے کیا اتسا بنا رہتے ہیں رائس اور ساتھ اگر مطن میں چکن میں کساتن میں کبھی تیار کر لیتے ہیں تو اب بھی اگر کبھی کبھی تبیت اگر ٹھیک نہ ہو تو بچوں کو میں صبح بریک فارس ہی ہے وہ خود ہی خود بنا کر لیتے ہیں رہائش ہماری اکیلی جوائنٹ فیملی کے سال نہیں ہے بچیوں نے سپر سکول جانا ہوتا ہے تو اگر ان کا بریک فارس نہیں تیار ہے تو انہیں کیچن میں جاتے خود ہی تیار کر کے پھر ان جنگلی ریڈی کر کے پھر سکول چھوڑ گیا صحیح کوشش کرتا ہوں کہ بیگم صاحبہ کہ اٹھنے سے پہلے سارے کام ہو جائیں بھابی کو تقریب نہ دے نہیں پڑے میں سارے کام خود کر کے ریڈی کر کے پورا ایسے جب وہ اٹھے تو ان کے لیے بھی پھر آپ تیار کرتے ہوں گے کہ اسے ہو کے اٹھے آپ کسی لیے پوچھا مجھے آپ کی اور آپ کی مجھے کبھی لڑائی ہوئی اس نے کہا کبھی نہیں اس نے کیا بجا اس نے کہا اس لیے کہ کہ انہیں کبھی مجھے کام کہنا نہیں پڑے تو کسی کرتے ہیں اس نے کہا انہیں کبھی کہنے سے پہلے کرتے ہیں ہاں سرک 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 مجھے آپ کی حضبہ نے بھی ککنگ کی ہو جائے سے بہت کم 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 اچھا مہت کم اچھا 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 یا انہوں نے آپ کو ناشتہ بنا کر دیا نہیں وہ کمپیوٹر پر دیکھ لیتے ہیں کئی ٹیلین ڈشیز کئی پاسٹا اس طرح کا وہ جب شوق سے بناتے ہیں تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا بنا ہے پھر میں تعریف کرتے ہیں آجا واقعی اچھا بند ہے مجھے آپ تعریف کر دیتی ہے نہیں اچھا بھی بناتے ہیں کیونکہ وہ بڑا دیکھ دیکھ کے بناتے ہیں اس کی ریشو بڑی وہ میئر کرتے ہیں کہ کتنا کتنا ڈالنے تھا اچھا وہ ہیں نا دونوں پاس شوق ہے اچھا کھانے کا آپ کیا شوق سے کھاتی ہیں مجھے جو بھی مل جائے کوئی خاص نہیں جو مل جائے میں سب کھا لیتی اچھا کبھی یہ نہیں واقعی اچھا یہ شوق ہے کیمہ کریلے بھرے مجھے اچھے لگتے ہیں اچھا بڑی مزار ڈش کناب نے آپ نے لیا ہے یہ بیسے سب کی موز پیبریٹ ہے یہ لوگ بہت زیادہ شوق وہ مجھے پراتھے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ میں خاص پراتھا لیتی ہیں تندور کا پراتھا اچھا وہاں بڑا مزار کا لگتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ آپ کو زائی سی بات ہے آپ اتنی ایکٹیوٹیز میں بزی رہتی ہیں ٹائم ہزبن کے ساتھ کتنا ٹائم لتا ہے آپ دونوں یہاں پر ہیں مجھوں کے ساتھ تو آپ چلی جاتی ہیں ہر روز رات کے ٹائم بھی وہ گھر آتی ہیں صبح کے ٹائم بھی وہ گھر آتی ہیں صبح کے ٹائم بھی ہمارا ڈیری فارم پر چلے جاتی ہیں صبح کے ٹائم بھی وہاں چلے جاتی ہیں میرے میں گھر نہیں ہوتی جب وہ گھر آتی ہیں میں کلینک آ جاتی ہوں کلینک سے پھر ہم دوپیر کا کھانا کبھی کٹھے کھاتے ہیں کبھی نہیں وہاں بھی رات کو آئیں گے بارہ ایک بجے دو بجے تو میں آٹھ ساڑے آٹھ میں کلینک سے چلی جاتی ہوں میں جیادہ ٹائم کلینک کو نہیں دیتی رات کو میں تھک جاتی نہیں دیتی دونوں ماشیلائزیں بیدی شخصیات ہیں ماشینی لائف ماشینی لائف ہو جاتی ہے اچھا باکھی آج کل تو ایسے بھی بڑا یہ کہ بہت زیادہ آپ کو کام اتنے ہو گئے رسپونسبلیٹی بڑھیں گے بڑا ٹائم جو ہے وہ آپ کا بڑا کام ہوتا جا رہا ہے آپ کے کہہ رہے جائیں فیملی کا آپ جانری پاکستان میں دیکھیں فیملی کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہو گیا ایک جوسرے کو ملنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی کم ٹائم دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی کم ٹائم دیتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ جب گرمی کی چھوٹیوں ہوتی تھی ویسے ہی چلے جاتے تھے مہینہ مہینہ ملنے کے لیے آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی شادیوں پر چلے جاتے ہیں یا کوئی انگیئیمنٹ کو کچھ بھی کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں تو ایسا ٹائم تو جنرلی بہت کام سب کے پاس ہے دیجیٹل لائف ہوتی جا رہی ہے موبائلز پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ شادیوں کے کارڈ وہ بھی وڈ سپ کرنے لگے ہیں بلکل اگزیکٹی ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار شادی کا کارڈ ہی رہے کر آئے گا اسی بہانے ملاقات ہو جائے کہ اب تو وہ کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں وڈ سپ کر دیتے ہیں اور آگے سے میں نے بھی ایک دوست کے ساتھ یہ کیا تھا کارڈ وڈ سپ ہے میں نے بھی پانچ ہزار کی تصویر بنا کے نے وڈ سپ کر دیا میں نے کہا یہ میری طرف سے جناب آپ کو شادی کا گفت یہ آپ نے ایک نیا یہ واقعی نیا چاہم کی شادی ان کی لاہور میں تھی اور کارڈ ان نے وڈ سپ کیا میں نے کہا بھئی پھر ہم بھی شرکت وڈ سپ ہی کریں ہاں تو پھر آپ نے اپنے پک بھی ایک ساتھ بیش دی میں آپ کو گفت دیتے ہوئے میں اپنی تصویر بیش رہا ہوں واقعی یہ بہت زیادہ یہ چیزیں آم ہوتی جانے ہیں ویسے ہم لوگ یہاں پہ جس طرح لوگ بہت زیادہ سوشل رہتے تھے get together فیاملی میں آنا جانا اب تو ایک ہی شہر میں بھی رہ کر ایک تو چلیں ہوتا ہے آپ اوٹ آف سٹی چل رہے ہیں چلیں وہ ایک الگ ہوگی لیکن آپ ایک ہی شہر میں بھی رہ کر ایک شہر میں بھی رہ کر ایک جسر سے ملنا جلنا جو ہے وہ بہت کام ہوگی بس ایسا لگتا ہے بس ایسا لگتا ہے بس ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ہی ٹائم ہے اور آپ ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں دو یا تین چار اگر ہم سٹوری پر کام کر لیں تو ٹائم ہو جاتی ہے اور اس میں ٹائم نہیں ملتا اس کے ساتھ ایک وجہ ہمارے موبائل فون کا جو استعمال ہے یہ بھی ایسا آپ دیکھیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ پر دس لوگ بیٹھے ہیں اتنی خاموشی ہوتی ہے ہر شخص اپنے موبائل پر لگا ہے فیس بک پر لگا ہے وہ آپ کی محفلیں ختم ہو گئی ہیں جس میں آپ شیئر کرتے تھے واقعات بتاتے تھے بزرگوں سے سنتے تھے واقعات اپنے انڈیا کے زمانے کے یا پاکستان جاتے ہیں اب تو بزرگوں کو بھی دیکھیں تو وہ ہی شیئر سبک پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا چلو ہم بھی اس طرح ٹائم پاس کرتے ہیں وہ نو جوانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طریقے سے میں اس کو اپلوڈ کر سکتا ہوں یہ سیل فی جنب کیسے بہتر بن سکتا ہے وہ بھی آگے سوال یہ بزرگ بھی اب یہ سوال یہ کرتے ہیں اس کا معاشرے پہ بڑا نیگٹیو پاس پیٹھے ہوئے بھی آپ پاس نہیں ہوتے آپ موبائل ہوتے ہیں آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا چونکہ وہ موبائل پر ہیتنا بیزی ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتا ہے لیکن ایک مثال اس موبائل نے غلط ثابت کرتا یہ کہا جاتا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں اگر دو خواتین ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں اب میں دیکھتا ہوں کہ دس خواتین بی بیٹھیں تو خاموش ہیں وہ اپنے موبائل پر لگیں کمرے میں موبائل نے ایک مثال کو تغیر کیا بھی نہیں بھی خواتین خاموش نہ بیٹھیں بلکل ایسی اچھا مرمک یہ بتائیں آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ ہزبین بالکل انہوں نے جو ایک اپنا شعبہ انہوں نے چوائس کیا اسی پر ہی وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو اس کا میں آگے نہیں کہ آپ سیاست میں بھی ہیں آپ سوشل اکٹیوٹیز میں بھی ہیں وہ بیچ میں تھوڑا سانا وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں کچھ لیکن یہ کہ اتنا نہیں کرتے چونکہ وہ مجھے اتنی تو پرمیشن دیتے ہیں کہ میں بہت ہی سوشل ہوں چونکہ میں اپنی لیڈیس کلاب کی بھی اگریکٹی کی ممبر ہوں تو میں کافی چیزوں میں نے کیا ہوئے لیکن پہلے وہ شروع شروع میں پسند نہیں کرتے تھے اس لیے وانہ میں پولیٹکس میں بہت آگے چلی جاتی اچھا اب آپ کو لیٹ میرا خواہ بہت لیٹ بہت لیٹ بہت لیٹ وہ بلکل پسند ہی نہیں کرتے تھے وہ میرا گھر سے نکلنا ہی اتنا پسند نہیں کرتے تھے سوائی کلینک کے اچھا تو میں نے بہت آہستہ آہستہ بہت کوشش کی مطلب اب یہ کہ وہ مجھے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن ابھی کو بہت زیادہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں ابھی بھی وہ کہتے ہوں گے ابھی بھی ایک شوق ہے ان کا شروع سے نہیں انہیں باس دنیا گھومنے پھرنے کا شوق ہے یا وہ اپنے کام کے بہت زیادہ ہیں وہ اپنا کام بہت دیان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی کلینک پر زیادہ زور دو اپنی پیکٹس پر زیادہ کرو وہ اس طرح سے وہ کہتے ہوں گے کہ میں نے شوقہ اپنا منزل کے ساتھ ہوں اس کے اوپر ہی بہت زیادہ فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ہر ایک شوق اللہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے دو شخصیات ہیں تو ان کا واقعی سوچ ایک نہیں ہو سکتی ہر کسی کا سوچنے کا انداز بھی وہ درہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اچھا کہاں ان کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کہاں کہاں گھنے ہم بہت میں تو مطلب امریکہ چائنہ نپال سری لنکا لندن بہت سارے آدھی دنیا سے زیادہ دیکھ لی گھومنے پھرنے کے بہت شوقین ہے سب سے زیادہ کونسی جگہ ہوای ہماری یہ وہ واقعا ہے بار سارے دیکھنے کے جائے چندیڈا ہے ابوں دو شکریہ اچھا ندی او کہاں وہ گھومنے پھرنےamoto ہے آپ چار اب لند سے باہر ہیں جو وہ سوڈیے فیملی بھی وہ ہیں چوٹے بھائی ہیں وہوں کے پاس جانے کا اتواف ہوا اس کے بعد وہی آتے ہیں ہمیں تو اتنے چھٹی ملتی ہے اور نہ کوئی گانے کی جانتے ہیں آپ کو تو کہا ہوں کہ اپسی بھی مشکل ہو گیا ہے مشکل ہو گیا کہ جائیں گھومنے اب تو میں آپ کو خانے والک جگہ بتا سکوں جو جب میں گھومتا ہے تو اب آپ کو خانے والک جگہ یاد ہو گیا ہو گیا کہ آپ سے کسی بھی ایریا کا پوچھے تو آپ فرن منرنٹ سے پہلے بتا دیں گے کہ یہ فلان جگہ بے فلاہ راستا جاتا ہے اب یہ عید پر بھی دیا مجھے دن میں نے دو چھٹییں لی اور لاہور میں ایک رات میں رہا ہوں اگرے دن صبح میں نے کہا آفیس جاتے ہیں آفیس جب میں جا رہا تو آفیسے قریبی پہنچا ہوں تو ٹرافیق حادثہ ہو گیا وہ زخمی ہوا میں اور اس کے پوری بات پر میں تو خانے والا باپس میں نے کہا بھی یہ شہر میں اراد سنی ہے اور میں نے بھومنے بچت ہو گئی ہاں لدالہ نے کرمز کیا میں خاصی بچت ہو گئی جب سفر پہتا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے جو اللہ محفوظ رکھیں آچھا جس طرح ہم ہم بات کہہ رہے تھے آپ ہی ڈاکٹر بھی ہیں سوشل اکٹیوٹیز میں بھی رہتی ہیں کبھی شاعری سے عدب سے کتنا لگا ہو آپ کو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کسی کی شاعری کو بہت اچھی وہ سننے میں بڑا شوق ہے سننے کا ذوق رکھتی ہیں پہلے مانی ساہم ہوتے تھے وہ اکثر مشاہرہ کروایا کرتے تھے خانے والے میں جانے زیادہ تر وہ خانے والے تو وہ انوائٹ کرتے تھے تو بڑا اچھا وہ کروایا کرتے تھے تو میں بڑا شوق سے سنتی تھی پھر اب ایکٹیوٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم نہیں رہا حالانکہ خانے والا بھی ہوئے ہیں کوئی دنے پہلے یہ دیسی ساہ جو بھی ہوتے ہیں یہ کرواتے ہیں لیکن یہ کہ انویٹیشن بھی دیتے ہیں لیکن یہ کہ اب وہ محول بھی کچھ اس طرح کا نہیں رہا لیڈیز کم ہوتی ہیں جنز زیادہ ہوتے ہیں پھر اس لئے تھوڑا وائیڈ بھی کرتے ہیں اچھا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مختصر سا رہ گیا میں چاہوں گی ہماری بہت ساری خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی ہم ایسی دینا چاہیں گے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی تو آج کل عمران خان کے حوالے سے کہ آپ تھوڑا سبر شکر کر کے بیٹھیں تھوڑا سبر کریں حالات بڑے اچھے ہونے والی ہیں انشاءاللہ ہمارا پرائیم نیسٹر اپنے ملک کو سوالنے بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کھا رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں پلیز پلیز میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں مل جل کے پاکستان کو بڑا کرنے ہیں مل جل کے پاکستان کو طاقتور بنانے ہیں ہمیں یہ ہماری اچھی قسمت ہے کہ ہمیں اس وقت عمران خان مل گئے اور ہمیں ایک ایسا ایمانداز شخص جو کہ دل سے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بلائی پاکستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں میں ساری عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی ہم کون سے کوئی ایسی ہیں سب کو میں یہی کہوں گی کہ ہم مل کے عمران خان کی مدد کریں عمران خان کے ساتھ مل کے ان کی طاقت بنیں اور پاکستان کی ترقی میں ہارا بدائیں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوہوں میں آئیں اور آپ کے ساتھ ایک مزدار گفتگو رہی ندیب مغل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شوہوں میں آئیں اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پرگیم یہی پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملاقات ہوگی اپنی حوث آسمان اور ان کو اجازت دیں اللہ آپ شہے